مطن دیکھئے گزشتہ سبق میں قیاس استثنائی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ قیاس استثنائی جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے دو مقدموں سے اور ان میں سے پہلا مقدمہ جو ہے قضیہ شرطیہ ہوتا ہے اور دوسرا قضیہ حملیہ اور اس میں حرف استثنائی لیکن نہ استعمال ہوتا ہے اور اس قیاس استثنائی کی چار صورتیں بنتی ہیں چار قسمیں بنتی ہیں اس لیے کیونکہ پہلا جوز اس کا جملہ شرطیہ ہے اور وہ شرطیہ چار طرح پر ہو سکتا ہے وہ متصلہ بھی ہو سکتا ہے وہ منفصلہ حقیقیہ بھی ہو سکتا ہے وہ منفصلہ مانعت الجامع بھی ہو سکتا ہے اور وہ منفصلہ مانعت الخلوب بھی ہو سکتا ہے تو یہ چار قسمیں بنتی ہیں قیاس استثنائی کی اور ہر قسم کے اندر پھر چار چار ضربیں بنتی ہیں اس لیے کیونکہ آگے جو مقدم ثانیہ ہے جس میں استثناء کیا جا رہا ہے اس میں یا تو استثناء ہوگا عین مقدم کا یا نقیز مقدم کا یا عین تالی کا یا نقیز تالی کا پہلا مقدمہ شرطیہ ہے نا اور اس کے اندر ایک مقدم ہے اور ایک تالی اور دوسرا جوز جو ہے وہ قضیہ حملیہ ہے اور اس کے اندر استثناء ہے تو استثناء میں یا تو عین مقدم کا استثناء ہوگا یا نقیز مقدم کا استثناء ہوگا یا عین تالی کا استثناء ہوگا یا نقیز تالی کا استثناء ہوگا تو ہر قسم کے اندر چار چار ضربیں بن گئیں تو کل چار قسمیں تھیں اور ہر ایک میں چار چار ضربیں بن گئیں تو کل سولہ ضربیں ہو گئیں اور پھر اس میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ جو ہے اس کی چاروں ضربیں منتیج ہیں جبکہ جس میں پہلا جز متصلہ ہے یا منفصلہ مانعات الجمعہ ہے یا منفصلہ مانعات الخلوب ہے ان سب کی دو دو ضربیں نتیجہ دیتی ہیں تو کل سولہ ضربوں میں سے دس ضربیں نتیجہ دیتی ہیں اور چھے ضربیں نتیجہ نہیں دیتی ہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو قیاسِ استثنائی ہے اس میں جو دوسرا مقدمہ ہے وہ اسی پہلے مقدمے سے ہی لیا جاتا ہے اور نیز جو نتیجہ آتا ہے وہ بھی پہلے مقدمے ہی سے لیا جاتا ہے تو پہلے مقدمے کے اندر ہی دوسرا مقدمہ بھی مذکور ہوگا اور نتیجہ بھی مذکور ہوگا اور پھر یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ اگر قیاسِ استثنائی کا پہلا جو شرطیہ متصلہ ہو تو اس کو قیاسِ استثنائی متصل کہتے ہیں نیز اسی طرح اس کو قیاسِ اتصالی بھی کہتے ہیں اور اگر پہلا جو منفصلہ ہے تو اس کو قیاسِ استثنائی منفصل بھی کہتے ہیں اور اسی طرح قیاسِ انفصالی بھی کہتے ہیں اور یہ بھی بہنے آپ کو بتلایا کہ یہ قیاسِ استثنائی کے اندر پہلا مقدمہ جو ہے وہ کبرہ کہلاتا ہے یعنی وہ جو جملہ شرطیہ ہے وہ کبرہ کہلاتا ہے اور جو دوسرا جملہ ہے جو قضیہِ حملیہ ہے وہ سغرہ کہلاتا ہے تو اس قیاس میں کبرہ پہلے آتا ہے اور سغرہ بعد میں آتا ہے اس کے بعد شارح نے سولہ ضربوں میں سے جو دس ضربیں نتیجہ دیتی ہیں سب کی مثالیں انہوں نے ذکر کی تھی سب کی مثالیں اور اس کے بعد پھر آخر میں ایک فائدہ بھی بتلایا تھا کہ قیاسِ استثنائی کو کبھی قیاسِ خلف بھی کہتے ہیں اور اس کے ذریعے مطلوب کو ثابت کیا جاتا ہے نقیز کو باطل کر کے دعوے کی نقیز کو باطل کر کے مطلوب کو ثابت کیا جاتا ہے اور یہ قیاسِ مرکب ہے یہ لوٹتا ہے ایک استثنائی اور ایک اقترانی کی طرف یعنی قیاسِ خلف کو کھولا جائے تو ایک قیاسِ استثنائی ہوگا اس میں اور ایک قیاسِ اقترانی ہوگا اور انہوں نے نیزوجہ بھی ذکر کی تھی کہ اس قیاسِ خلف کو قیاسِ خلف کیوں کہتے ہیں بتلایا تھا خلف یا تو یہ لفظِ خلف سے ماخوز ہے اور خلف کا معنی ہے محال بھئی تو چونکہ اس قیاس کی وجہ سے بھی ایک محال چیز لازم آتی ہے اگر آپ اگر آپ مطلوب کو نہیں مانتے نقیز کو مانتے ہیں تو ایک محال چیز لازم آئے گی اس لئے اس قیاس کا کیا نام رکھا گیا قیاسِ خلف تو یہ خلف لفظ سے ماخوز ہے بھئی اور خلف کا معنی ہے محال بھئی محال اور دوسرا کہا کہ یا اس قیاسِ خلف کو خلف اس لئے کہتے ہیں کہ یہ خلف سے ماخوز ہے خلف اور خلف کا معنی ہے پیچھے تو اس میں بھی دیکھو دعوے کو سامنے سے ثابت کرنے کے وجہ پیچھے کی طرف سے آ کر ثابت کیا گیا سامنے تو یہ تھا نا کہ دعوے کے بارے میں دلیل دیتے کہ میرا یہ دعویٰ ثابت ہے نہیں دعوے کو نہیں چھیڑا اس کی نقیز کو لیا دیکھا تو نقیز ایک چیز کے مخالف ہوتی ہے پیچھے کی جانب سے آ کر دعویٰ ثابت کیا یا یوں کہیں دوسری جانب سے آ کر دعویٰ ثابت کیا سامنے کی جانب سے نہیں ثابت کیا بلکہ پیچھے کی جانب سے ثابت کیا یعنی نقیز کو لیا اور پھر نقیز کو باطل کر دیا اور جب نقیز باطل ہوئی تو دعویٰ ثابت ہو گیا کیونکہ ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا بھئی تو گویا اس صورت میں یہ خلف سے معخوض ہے خلف سے اخص کرتے ہوئے اس کا نام قیاس خلف رکھا گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا دعویٰ کیا ہے کی دلیل لے کر آتے لیکن اس کو دعویٰ کو اسی طرح چھوڑا اس کی نقیز کو لیا اور نقیز کو باطل کر کے دعویٰ کو ثابت کر دیا تو گویا یہ دوسری جانب سے آ کر دعویٰ کو ثابت کیا اس لئے اس کو قیاس خلف کہتے ہیں دوسری جانب سے یعنی پیچھے کی جانب سے آ کر دعویٰ کو ثابت کیا اور اس کے بعد پھر آخر میں پھر آخر میں یہ ذکر کیا تھا کہ قیاس خلف میں صرف یہی دو قیاس نہیں ضروری کہ ایک قیاس استثنائی ہو اور ایک قیاس اقترانی بلکہ اس کے اندر دعویٰ جب اگر نظری ہو جو اس کے مقدمات ہیں وہ نظری ہو تو اس کو ثابت کرنے کے لئے مزید قیاس کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور اس صورت میں پھر قیاسات کی تعداد دو سے بھی بڑھ گئی تو پھر اشکال ہوا کہ پھر مصنف نے یہ کیوں کہا کہ قیاس خلف کھلتا ہے دو قیاسوں کی طرف یہاں تو دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو جواب بھی دیا تھا کہ بھئی مصنف کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیاس خلف میں کم از کم دو قیاس تو ضرور ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن دو کم از کم ضرور ہوں گے اب آگے آئیے بھئی آج کے سبق پر بھئی آپ کو شروع میں بتایا تھا منطق کا موضوع دو چیزیں ہیں ایک معرف اور ایک حجت معرف کسے کہتے تھے وہ معلوم تصورات جو ہمیں کہا تک پہنچائیں مجہول تصور تک اور حجت کسے کہتے تھے وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں مجہول تصدیق تک پہنچائیں تو یہ جو حجت ہے حجت جو ہے یہ منطق کا مقصود اعلا ہے بھئی حجت کیا ہے منطق کا مقصود اعلا ہے کیونکہ اس کے ذریعے آپ اپنے دعوے کو کس طرح آپ نے ثابت کرنا ہے اور کس طرح مخالف کی بات کو رد کرنا ہے اس کے دعوے کو باطل کرنا ہے تو یہ تو یہ حجت کے ذریعے ہوگا بھئی تو جو حجت ہے یہ منطق کا مقصود اعلا ہے اور اس کی پھر تین قسمیں ہیں بھئی ایک قیاس ایک استقراء اور ایک تمثیل بھئی میں پہلے بیان کر چکا کہ حجت کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں قیاس استقراء اور تمثیل اور ان میں سب سے اعلا قیاس تھا چونکہ وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے اس لئے اس کو سب سے مقدم ذکر کیا اب آج حجت کی باقی دو قسمیں ہم پڑھیں گے ان میں سے پہلی قسم ہے استقراء بھئی استقراء استقراء کسے کہتے ہیں یاد رکھئے استقراء اسے کہتے ہیں کہ جزیات کے ذریعے جزیات کی حالت سے استضلال کیا جائے ان کی کلی کے حالت پر یہ یوں کہیں جزیات کے ذریعے کلی کا حکم ثابت کیا جائے قیاس کے اندر کیا ہوتا تھا کلی کے ذریعے کس کا حکم ثابت کرتے تھے جزیات کا حکم ثابت کرتے تھے تو یاد رکھو یہاں تین صورتیں بنتی ہیں شرعہ میں آپ کو بتلائیں گے ایک صورت یہ کہ کلی کے حالت سے استضلال کیا جائے کس پر جزیات کی حالت پر کلو انسانین حیوانون وکلو حیوانین متحرک بالعرادہ اور ہر حیوان کیا ہے متحرک بالعرادہ ہے اس سے انسان کے افراد کا بھی پتا چل گیا کہ انسان کے تمام افراد بھی متحرک بالعرادہ ہیں دیکھو کلی کے ذریعے کس کے حکم کا پتا چلایا جزیات کے توجہ ہے کلی کے حالت کے ذریعے استضلال کیا جائے کس پر جزیات کے حالت پر تو اس کو کیا کہتے ہیں قیاس توجہ ہے پھر دوہرائیں جزیات کے ذریعے جزیات کے ذریعے متحرک بالعرادہ اور ہر حیوان متحرک بالعرادہ اس سے پتا چل گیا کہ ہر انسان بھی متحرک بالعرادہ ہے انسان کے تمام افراد کا حکم آپ کو معلوم ہو گیا تو کلی کے ذریعے استضلال کیا کس پر جزیات پر اس کو کیا کہتے ہیں قیاس اور اگر اس کا برعکس ہو جزیات کے حالت کے ذریعے استضلال کیا جائے کس پر کلی پر تو اس کو استقراء کہتے ہیں اور اگر ایک جزی کے ذریعے استضلال کیا جائے دوسری جزی پر تو اس کو تمثیل کہتے ہیں ایک ہے کلی ایک اس کی جزیات تین ہی صورتیں بنتی ہیں یا کلی کے ذریعے استضلال ہوگا جزیات پر یا جزیات کے ذریعے استضلال ہوگا کلی پر یا یا جزیات کے ذریعے استضلال ہوگا جزیات پر تو یہ تین صورتیں تو تین حجت کی قسمیں بن گئیں پہلی قسم قیاس ہے دوسری قسم استقراء ہے اور تیسری قسم تمثیل ہے جس میں ایک جوزی کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے دوسری جوزی پر تو دیکھئے کتاب پر فصلن الاستقراء تصفح الجزئیاتی تصفح کا معنی ہے تلاش بھئی جستجو یہ یوں کہو تحقیق بھئی تحقیق الاستقراء تصفح الجزئیاتی استقراء جو ہے وہ جزئیات کی تحقیق کرنا ہے لِاسْبَاتِ حُکْمٍ کُلِّيِّن تاکہ ثابت کیا جائے کُلِّ حُکم استقراء کس چیز کا نام ہے جزئیات کی تحقیق کرنا تاکہ اس کے ذریعے ایک کُلِّ حُکم کو ثابت کیا جائے کُلِّ حُکم کو ثابت کیا جائے مثلاً بھئی مثلاً اس کی مثال ذکر کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مثلاً ہم نے حیوان کی جزئیات میں غور کیا ان میں تحقیق کی ہم نے انسان کو دیکھا ہم نے گھوڑے کو دیکھا ہم نے گدے کو دیکھا ہم نے بکری کو دیکھا ہم نے گائے کو دیکھا سب میں غور کیا جو جو افراد ہمیں ملتے گئے حیوان کے ہم ان میں غور کرتے چلے گئے تحقیق کرتے چلے گئے اور ہم نے دیکھا یہ سب حیوان کوئی چیز کھاتے ہوئے چباتے ہوئے اپنا نیچے والا جبڑا ہلاتے ہیں نیچے والا جبڑا ہلاتے ہیں تو ہم نے حکم لگا دیا کہ ہر حیوان کوئی چیز کھاتے اور چباتے ہوئے اپنا نیچے والا جبڑا ہلاتا ہے دیکھو جزیات کے ذریعے کلی پر حکم لگا دیا سارے حیوانات پر ہم نے حکم لگا دیا توجہ ہے اور تو ہم نے اکثر جزیات کو دیکھا جن جن سے ہمارا سامنا ہوا جو جو جزیات ہمیں حیوان کی ملیں ہم نے سب میں تحقیق کی سب میں ہم نے دیکھا کہ وہ کھاتے ہوئے نیچلا جبڑا ہلاتے ہیں اب تمام جزیات کو تو ہم نے نہیں دیکھا عالم میں اور دنیا میں اور کہاں کہاں اس کی اور کیا جزیات ہیں لیکن جو ہم جانتے ہیں جو ہم نے دیکھیں ان سب میں ہم نے دیکھا کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے نیچلا جبڑا ہلاتے ہیں تو ہم نے کلی حکم لگا دیا دیکھو جزیات تحقیق کس میں کی جزیات میں اور حکم کس پر لگایا کلی پر کہ ہر حیوان کھانا کھاتے ہوئے یا کوئی چیز چباتے ہوئے اپنا نیچے والا جبڑا ہی لاتا ہے اور یاد رہے کوئی جو استقراء اور تمثیل ہیں یہ ذن کا فائدہ دیتے ہیں یقین کا فائدہ نہیں دیتے غالب گمان ہوتا ہے کہ بات ایسی ہی ہے بات بات اسی طرح ہے تو یہ یقین کا فائدہ نہیں غالب گمان کا فائدہ دیتا ہے غالب گمان کا بھئی کیوں یقین کا فائدہ کیوں نہیں دیتا کیونکہ بھئی ہو سکتا ہے کوئی ایسا حیوان ہو جو ہمارے سامنے نہیں آیا جسے ہم نے نہیں دیکھا لیکن وہ کھانا کھاتے ہوئے یا کوئی چیز چباتے ہوئے اپنے اوپر والے جبڑے کو حرکت دیتا ہو چنانچہ کہتے ہیں مگرمچ ایسا ہی ہے مگرمچ کیا کرتا ہے وہ اپنے اوپر والے جبڑے کو حرکت دیتا ہے کوئی چیز کو کھاتے اور چباتے ہوئے کیونکہ وہ تو زمین پر چلتا ہے رنگتا ہے بھئی تو نیچے والے جبڑے کو تو وہ نہیں ہلا سکتا وہ تو زمین پر پڑا ہے اوپر والے جبڑے کو وہ ہلاتا ہے اور چیز کو چباتا ہے نگلتا ہے تو لہٰذا یہ غالب گمان کا فائدہ دیتا ہے یہ استقراء یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا پھر ترجمہ دیکھ لیں فصلن الستقراء تصفح الجزئیات استقراء جو ہے وہ جزئیات کی تحقیق کرنا ہے تاکہ ثابت کیا جائے حکم کلی کو تاکہ ثابت کیا جائے ایسا حکم جو کلی ہو بھئی جو کلی ہو حکم موصوف اور کلیین اس کی صفت لئثبات حکم کلیین استقراء جو ہے وہ جزئیات کی تحقیق کرنا ہے تاکہ ایسے حکم کو ثابت کیا جائے جو کلی ہو دیکھو یہاں پر بھی آپ نے کلی حکم ثابت کیا کہ ہر حیوان کیا کرتا ہے وہ اب کھاتے ہوئے اپنے نچلے جبڑے کو ہلاتا ہے آپ نے کلی حکم لگایا اور اکثر جوزیات میں غور کیا لیکن تمام نہیں بھئی تمام کو تمام کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے دنیا کے کس کونے میں کیا کیا حیوانات ہیں البتہ جو ہمارے سامنے آئے ان کو ہم نے دیکھا اور ان کے ذریعے حکم لگا دیا بھئی اب آئیے شرعہ پر قولہ الاستقراء تصفح الجزئیاتی اعلمت جان لئن الحجت على سلاستی اقسام ان کے حجت جو ہے وہ تین قسم پر ہے لئن الاستدلال امہ من حال الکلی على حال الجزئیاتی یا تو استدلال کیا جائے گا کلی کے حال سے جزئیات کے حال پر و امہ من حال الجزئیات على حال کلی یہا یا استدلال کیا جائے گا جزئیات سے ان کی کلی کے حال پر ہاں زمی راجے ہے جزئیات کو ان جزئیات کی ان جزئیات کی کلی کے حال پر استدلال کیا جائے گا و امہ من حال احد الجزئین المندرجین تحت کلی على حال الجزئی الاخری یا استدلال کیا جائے گا دو ایسی جزئیاں جو در جو ہوں کسی ایک کلی کے تحت ان میں سے ایک کے حال کے ذریعے استدلال کیا جائے گا على حال الجزئی الاخری دوسری جزئی کے حال پر دو جزئیاں جو ایک ہی کلی کے تحت داخل ہیں دو دو جزئیاں جو ایک ہی کلی کے تحت داخل ہیں ان میں سے ایک جزئی کے ذریعے کیا کیا جائے گا دوسری جزئی کے حال پر استدلال کیا جائے گا کہ اگر یہ ایسی ہے تو دوسری بھی ایسی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں لِأَنَّ الْاستِدْلَالَ اِمَّا مِنْ حَالِ الْقُلِّيِّ عَلَى حَالِ الْجُسْئِيَاتِ اس لیے کیونکہ استدلال جو ہے یا تو وہ ایک کلی کے حال سے ہوگا اس کی جزیات کے حال پر وَإِمَّا مِنْ حَالِ الْجُسْئِيَاتِ عَلَى حَالِ قُلِّيِّهَا یا یہ استدلال ہوگا جزیات کے حال سے ان کی کلی کے حال پر وَإِمَّا مِنْ حَالِ أَحَدِ الْجُزْعَيْنِ الْمُنْدَرِجَئِنِ تَحْتَ كُلِّيِّن یا یہ استدلال ہوگا ایک ہی کلی کے تحت داخل ہونے والی دو جزئیین میں سے ایک کے حال سے پھر سنیں ایک ہی کلی کے تحت داخل ہونے والی دو جزئیوں میں سے کسی ایک کے حال کے ذریعے استدلال ہوگا على حال الجزئیی الاخری دوسری جزئی کے حال پر فَالْأَوَّلُ هُوَ الْقِيَاسُ وَقَدْ سَبَقَ مُفَصَّلًا تو پہلا جو ہے ان میں سے وہ قیاس ہے اور وہ تحقیق مفصل گزر گیا ان تفصیل کے ساتھ گزر گیا اس کی پوری تفصیل آپ نے پڑھی وَالثَّانِ هُوَ الْاستِقْرَاءُ اور دوسرا جو ہے وہ استقراء ہے کون سا استقراء ہے جزئیات کے حال کے ذریعے استدلال کس پر کیا جائے کلی کے حال پر وَالثَّالِسُ هُوَ الْتَمْثِيلُ اور تیسری قسم جو ہے وہ تمثیل ہے کہ ایک جزئی کے حال سے دوسری جزئی کے حال پر استدلال کیا جائے فَالِسْتِقْرَاءُ هُوَ الْحُجَّةُ اچھا بھئی مطن میں تعریف یہ کی مطن کی ذرا تعریف دیکھیں الْاستِقْرَاءُ هُوَ تَصَفُحُ الْجُزْئِيَاتِ وہ جزئیات کی جستجو یعنی کہ تحقیق کرنا ہے لَإِثْبَاتِ حُكْمِنْ كُلِّينَ ایک کلی حکم کو ثابت کرنے کے لیے استقراء کی اس چیز کا نام ہے جزئیات کی تحقیق کرنا توجہ سے سنیں جزئیات کی تحقیق کرنا دیکھا تحقیق کرنا مصدر ہے مصدر ہے تحقیق کرنا تو استقراء کی تعریف کی مصدری معنی کے ساتھ استقراء کس کا نام ہے تحقیق کرنے کا نام ہے اور مجھے آپ بتائیے استقراء تحقیق کرنے کا نام ہے یا یہ ایک حجت کا نام ہے یہ ایک حجت کا نام ہے جس میں استدلال کیا جاتا ہے جزئیات کے حال سے اور کس کے لیے حکم ثابت کیا جاتا ہے کلی کے لیے توجہ ہے تو یہ حجت کا نام ہے حجت کس کو کہتے ہیں وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں کہا تک پہنچائیں مجھول تک تو یہ کچھ معلوم تصدیقات کا نام ہے اور مصنف کیا فرما رہے ہیں یہ تحقیق کرنے کا نام ہے مصدری ترجمہ کر رہے ہیں تحقیق کرنا یہ تو مصدر ہے بھئی تصفح تو انہوں نے تعریف جو کی وہ مصدری معنی کے ساتھ کی اور حقیقت میں یہ کس کا نام ہے یہ حجت یعنی وہ معلوم تصدیقات کا نام ہے بھئی کس کا نام ہے معلوم تصدیقات کا نام ہے تو اسی طرح تمثیل کے اندر بھی یہ تعریف کریں گے مصدری معنی کے ساتھ مصدری معنی کے ساتھ تو حالانکہ یہ تمثیل اور استقراء یہ تو حجت کا نام ہے یہ تو ان معلوم تصدیقات کا نام ہے کس کا نام ہے؟ معلوم تصدیقات کا نام ہے بھئی چنانچہ اب شارح استقراء کی تعریف کرنے لگے ہیں کہتے ہیں فَلْاِسْتِقْرَاءُ هُوَ الْحُجَّةُ الَّتِي يُسْتَدَلُّ فِيهَا مِنْ حُکْمِ الْجُزْئِيَاتِ عَلَىٰ حُکْمِ كُلِّيِّهَا پس استقراء وہ حجت ہے الَّتِي يُسْتَدَلُّ فِيهَا جس میں استدلال کیا جاتا ہے مِنْ حُکْمِ الْجُزْئِيَاتِ جزیات کے حکم سے عَلَىٰ حُکْمِ كُلِّيِّهَا ان جزیات کی کلی کے حکم پر جزیات کے حکم کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے ان جزیات کی کلی کے حکم پر کہ جزیات کا یہ حکم ہے تو ساری کلی کا ہی یہ حکم ہے جزیات اکثر جو ہیں حیوان کے ہم نے جو تحقیق کی جو ہمارے سامنے آئیں وہ کھاتے ہوئے وہ اپنا نچلا جبڑا ہلاتی ہیں معلوم ہوا کلی حکم تمام افراد پر لگا دیا کہ تمام حیوان کیا کرتے ہیں کھانا کھاتے اور چباتے وقت اپنا نچلا جبڑا ہلاتے ہیں تعریف سمجھ میں آگئی تو اس لئے شارح نے یہ تعریف کی کہ یہ اصل تعریف ہے کہتے ہیں یہ وہ صحیح تعریف ہے جس پر کوئی غبار نہیں یعنی کوئی اعتراض نہیں مصنف کی تعریف پر تو اعتراض ہوتا ہے کہ استقراط و حجت کا نام ہے اور آپ نے کیسے تعریف کر دی مصدری معنی کے ساتھ اس کی تعریف کر دی حالانکہ یہ مصدر کا نام تو نہیں ہے بلکہ یہ تو کس کا نام ہے حجت کا نام ہے کہتے ہیں یہاں سے اب مصنف پر وہ اعتراض ذکر کرنے لگے ہیں کہ مصنف نے یہ جو تعریف کی استقراط کی یہ انہوں نے اصل میں فارابی اور حجت الاسلام کے کلام سے اخذ کرتے ہوئے یہ تعریف کی ہے ان کے کلام سے اخذ کرتے ہوئے یہ تعریف کی ہے اخذ کرتے ہوئے دیکھو یہ من کلام الفارابی پر حاشیہ دیا ہوا ہے تین نمبر حاشیہ ہے میری کتاب میں مل گیا حاشیہ یہ دیکھئے کہتے ہیں یہ من کلام الفارابی وہ ہوا اور وہ یہ ہے کہ فارابی یہ تعریف کرتے ہیں کہ انہا لستقراء کہ استقرامو حکم لگانا ہے اس وجہ سے کہ وہ حکم اکثر جزئیات میں پایا جاتا ہے جب اکثر جزئیات میں ایک حکم موجود ہے تو پوری کلی پر ایک حکم لگانا اس کو کیا کہتے ہیں استقرہ تو استقرہ حکم کا نام اور دوسری وقال فخر الاسلام البزدوی اور فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں وَتَصَفُحُ اُمُورٍ جُزْئِيَتٍ وہ تحقیق کرنا ہے امور جزئیہ کی لِيُحْكَمَا بِحُکْمِهَا عَلَىٰ عَمْرٍ يَشْمُلُ تِلْكَلْ جُزْئِيَاتِ تاکہ حکم لگایا جائے اس کے ذریعے تاکہ ان کے حکم کے ساتھ حکم لگایا جائے عَلَىٰ عَمْرٍ ایسی چیز پر یعنی ایسی کلی پر يَشْمُلُ تِلْكَلْ جُزْئِيَاتِ جو شامل ہیں ان جزئیات یعنی پوری کلی پر حکم لگا دینا جس میں یہ بھی شامل ہیں اور بھی چیزیں شامل ہیں جن آپ نے تو سب کو نہیں دیکھا سب کی تحقیق تو نہیں کی لیکن آپ نے سب پر ایک حکم لگا دیا تو یہ دو تعریفیں انہوں نے کی دیکھا فارابی نے استقرار کی کیا تعریف کی اور فخر الاسلام بزدبی نے کیا تعریف کی دیکھا انہوں نے استقرار کی تعریف تصفح سے کی تو ان دو تعریفوں سے اخذ کرتے ہوئے مصنف نے بھی استقرار کی کیا تعریف کر دی تصفح کے ساتھ کر دی حالانکہ استقرار تصفح کا نام نہیں ہے بلکہ استقرار تو حجت کا نام ہے وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجہول تک ان تصدیقات کا نام حجت ہے تحقیق کرنے کا نام جو ہے استقرار نہیں ہے تو کہتے ہیں وَأَمَّا مَسْتَمْبَتَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ كَلَامِ الْفَارَابِ وَحُجَّتِ الْإِسْلَامِ اور باقی وہ جس کو مستمبت کیا ہے یعنی اخذ کیا ہے لیا ہے لیا ہے مصنف نے مِنْ كَلَامِ الْفَارَابِ وَحُجَّتِ الْإِسْلَامِ فارابی کے کلام سے اور حجت الْإسْلَامِ یعنی فَخْرُ الْإِسْلَامِ بَزْدَوِي کے کلام سے جس کا استمبات کیا وَأَخْتَارَهُ اور اس کو اختیار کیا اس کو پسند کیا یعنی یہ تعریف یہ جو مصنف نے مطن میں کی وہ آگے ذکر کرنے لگیں اَعْنِ تَصَفُحَ الْجُزْئِيَاتِ یعنی جزیات کی تحقیق کرنا وَتَتَبُّعَهَا اور ان کی تتبع کا معنی بھی تلاش کرنا جستجو کرنا تحقیق کرنا اَعْنِ تَصَفُحَ الْجُزْئِيَاتِ وَتَتَبُّعَهَا یعنی جزیات کی تحقیق کرنا اور ان کی تلاش کرنا لِإثْبَاتِ حُکْمِنْ کُلِّيِّنْ تاکہ ثابت کیا جائے ایک کلی حُکم کو تو یہ جو مصنف نے استمباد کیا اور جس کو اختیار کیا فَفِيهِ تَصَامُحٌ زَاهِرٌ تو اس میں تسامح ہے ظاہر بھئی اس میں ظاہر تسامح ہے چھوپی ہوئی بات نہیں ہے بلکل واضح ہے کہ یہ تو تعریف مصدری معنی کے ساتھ کر رہے ہیں حالانکہ استقرار مصدری معنی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اس حجت کا نام ہے وہ معلوم تصورات کا نام ہے بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا دیکھئے پھر ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں وَأَمَّا مَسْتَمْبَتَهُ الْمُسَنِّفُ مِنْ كَلَامِ الْفَارَابِيِّ وَحُجَّتِ الْإِسْلَامِ وَاخْتَارَهُ عَعْنِ تَصَفُحَ الْجُزْئِيَاتِ وَتَتَبُعَحَا لِاسْبَاتِ حُکْمٍ كُلِّيِّن فَفِيهِ تَصَامُحٌ زَاهِرٌ کہتے ہیں باقی جو مصنف نے مستمبت کیا کلام فارابی اور فخر الاسلام بزدوی کے کلام سے اور اس کو اختیار کیا یعنی تحقیق کرنا جزیات کی اور ان کا تتبع کرنا تاکہ حکم کلی کو ثابت کیا جائے یہ جو مصنف نے مستمبت کیا اور اس کو اختیار کیا فَفِيهِ تَصَامُحٌ زَاهِرٌ زاہری تسامح ہے بھئی تسامح تسامح کہتے ہیں چشم پوشی کیا کرنا چشم پوشی کرنا یعنی اس عد سے کام لینا یوں کو یعنی پورا تحقیقی کلام نہ کرنا تحقیقی کلام نہ کرنا بس ایک بات کو بیان کیا جا رہا ہے آسان چند لفظوں کے ساتھ بس اس کو سمجھا دیا پوری جیسے کسی چیز کی تعریف کی جا رہی ہو پوری جامع معنی تعریف کرنے کے بجائے کیا کیا آسان لفظوں میں کچھ ذکر کر دیا کہ کچھ مفہوم سننے والوں کو سمجھ میں آ جائے پورا تحقیقی کلام یا پوری تعریف جو جامع معنی ہو وہ نہ کی اس کو کہتے ہیں تسامح بھئی چشم پوشی کرنا چشم پوشی کرنا یا جیسے یوں کو استاد کے سامنے کوئی شاگر سبق کے دوران شرارت کرے اور استاد تسامح کر لے یوں کر رہے جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں سمجھ میں آیا وسعت سے کام لے لے اور چشم پوشی کر لے تو کہتے ہیں اس کلام میں تسامح ظاہر ہے بھئی مصنف مصدری معنی کے ساتھ تعریف کر رہے ہیں حالانکہ یہ حجت ہے بھئی حجت تو یہ تو مصدری معنی کے ساتھ انہوں نے تعریف کی حالانکہ یہ تو حجت کا نام ہے کہتے ہیں ففیہ تسامح ظاہر تو اس کے اندر ظاہری تسامح ہے تو اس کے اندر تسامح ہے جو کہ ظاہر ہے فَإِنَّهَذَا تَتَبُعَ لَيْسَ مَعْلُومًا تَصْدِقِيًا مُوْسِلًا الَا مَجْهُولِن تَصْدِقِيًا بھئی اس لیے ادھر دیکھئے کیونکہ استقراء حجت کا نام ہے اور حجت کس کو کہتے تھے وہ معلوم تصدیقات جو کہاں تک پہنچائیں مجھول تک تو یہ کچھ معلوم تصدیقات کا نام ہے لیکن مصنف نے مصدری معنی کر دیا اور مصدر مصدر تو تصدیق ہی نہیں ہے مصدر تو تصور ہے بھئی ضرب مجھے بتائیے اس میں بات پوری ہے جب بات پوری نہیں ہے تو مصدر جو ہوتا ہے وہ تصور کی قبیل میں سے ہے تو یہ تو تصدیق کی قسم ہی نہیں ہے اچھے جائے کہ اس کو حجت قرار دیا جائے یہ معنی ہے فَإِنَّهَادَتْتَتَبُعَ لَيْسَ مَعْلُومًا تَصْدِقِيًا مُوسِلًا إِلَى مَجْهُولٍ تَصْدِقِيًا اس لیے کیونکہ یہ جو تلاش کرنا ہے یہ جو تحقیق کرنا ہے یہ ایسا معلوم تصدیقی نہیں ہے جو پہنچانے والا ہو مجھول تصدیقی تک فَلَا يَنْدَرِ جُو تَحْتَ الْحُجَّتِ لہٰذا یہ داخل نہیں ہو سکتا حجت کے تحت اس کو ہم حجت نہیں کہہ سکتے یہ تو تصور ہے بھئی تصدیق ہی نہیں ہے سرے سے اور حجت تو کس کی قبیل سے ہے تصدیق کی قبیل سے وَكَأَنَّ الْبَاعِسَ عَلَى هَذِهِ الْمُسَامَحَتِ هُوَ الْإِشَارَةُ اَنَّ تَسْمِيَتَ هَذَا الْقِسْمِ مِنَ الْحُجَّتِ بِالْاستِقْرَائِ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْإِرْتِجَالِ بَلْ عَلَى سَبِيلِ النَّقْلِ کہتا ہے مصنف نے یہ تعریف اس لیے کی کیونکہ وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو استقراء کا نام استقراء رکھا گیا یہ ویسے نہیں رکھا گیا بلکہ اس کے اندر بھی تحقیق و جستجو ہوتی ہے ایک استقراء کا لغوی مانا ہے لغت میں استقراء کا کیا مانا تلاش کرنا جستجو کرنا تحقیق کرنا اور ایک ہے منطق کے اندر اور منطق کے اندر اس کا یہ مانا نہیں ہے کہ تلاش کرنا اور جستجو کرنا بلکہ منطق میں استقراء ایک حجت کا نام ہے باقاعدہ کس کا نام ہے حجت کا نام ہے اور عربی زبان میں استقراء کس چیز کو کہتے ہیں تلاش کرنا اور تحقیق کرنا جستجو کرنا تو مصنف نے توجہ سے مصنف نے وہ جو فخر الاسلام نے تعریف کی تھی اور وہ جو فارابی نے تعریف کی تھی ان سے اخذ کرتے ہوئے خود ایک نئی تعریف کر دی ایک نئی تعریف کی انہوں نے بھی تعریف کی تھی حجت کی لیکن ان کی تعریف سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ حجت کی یہ قسم ہے اس کو استقراء کیوں کہتے ہیں اس کو استقراء کیوں کہتے ہیں بھئی بعض وقت ایک چیز کا نام رکھا جاتا ہے کیونکہ اس چیز کی لغوی معنی کے ساتھ بھی مناسبت ہوتی ہے اس بنیاد پر اس کا نام رکھا جاتا ہے جیسے صالات صالات عربی زبان میں دعا کو کہتے ہیں لیکن نماز کا نام ایک خاص عبادت جو ہے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا صالات رکھ دیا گیا اور اس کی اس کے ساتھ مناسبت بھی ہے کیونکہ نماز میں بھی ہم کیا کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ جو نام نقل کر کے ایک چیز کا نام رکھا جاتا ہے تو اس کی اصل لغوی معنی کے ساتھ بھی کبھی رعایت ہوتی ہے اور کبھی رعایت نہیں ہوتی کبھی رعایت ہوتی ہے اور کبھی نہیں دیکھو صالات عربی زبان میں دعا کو کہتے ہیں اور شریعت کے اندر عبادت کے ایک خاص طریقے کا نام صالات رکھ دیا گیا اور دونوں میں مناسبت ہے یا نہیں دونوں میں مناسبت ہے اور کبھی یہ مناسبت نہیں ہوتی بغیر مناسبت کے ایک لفظ لیا جاتا ہے اور دوسرے کا نام رکھ دیا جاتا ہے بغیر کسی مناسبت کے دوسرے کا نام رکھ دیا جاتا ہے جیسے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں اب بچے کا نام رکھا گیا تو کیا وہ کوئی خاص معنی کے ساتھ اس کی مناسبت ہوتی ہے اس لئے نام رکھتے ہیں نہیں بس نام اس کا رکھ دیا جاتا ہے نیک فالی کے طور پر اچھا نام رکھیں گے تاکہ اللہ کیا کریں اس کو اچھا اور نیک بنائیں بھئی تو وہاں یہ نہیں ہوتا کہ ایک معنی ہوتا ہے اس بچے کی اس معنی کے ساتھ مناسبت ہے اس میں بھی وہی والی صفات ہیں لہذا وہی والی صفات یہ وہ نام اس کا ہم رکھتے ہیں نہیں نہیں تو یہ جو نام بغیر مناسبت کے رکھا جائے اس کو مرتجل کہتے ہیں وہ نام جو بغیر مناسبت کے اس کو کیا کہتے ہیں مرتجل اور وہ نام جو مناسبت کی وجہ سے ایک چیز کا رکھ دیا جائے نقل کر کے اس کو منقول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں منقول تو یہ صلاح کیا ہے منقول ہے عربی زبان سے نقل کیا گیا کس کی طرف ایک خاص عبادت کی طرف تو کہتے ہیں کہ مصنف نے یہ نئی تعریف اس لئے کی کیونکہ جو فخر الاسلام اور فارابی نے جو تعریف کی تھی اس میں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ جو حجت کی یہ والی قسم ہے اس کا نام استقرار ویسے رکھا گیا یہ اس کی لغوی معنی کے ساتھ بھی کچھ مناسبت ہے تو مصنفہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں بھئی اس کا نام ویسے نہیں رکھا گیا استقرار استقرار عربی زبان میں بھی تصفح کا نام ہے جستجو کا نام ہے تلاش کا نام ہے تحقیق کا نام ہے اور اس حجت کے اندر بھی کیا کی جاتی ہے تحقیق اور جستجو کی جاتی ہے لہذا اس لئے اس حجت کا نام استقرار رکھا گیا فارابی اور حجت الاسلام نے جو تعریف کی تھی اس سے معنی تو استقرار کا سمجھ میں آ جاتا تھا لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ جو اس قسم کی حجت کا نام جو استقرار رکھا گیا اس کی کوئی مناسبت بھی ہے لغوی معنی کے ساتھ یا مناسبت نہیں ہے کوئی یہ پتہ نہیں چلتا تھا تو مصنف نے ایسی تعریف کی جس کے در یہ پتہ چلتا ہے کہ استقرار کا تو عربی زبان میں بھی استقرار کا کیا معنی ہے؟ تلاش اور جستجو اور انہوں نے بھی تعریف کیا کر دی؟ کہ استقرار جو ہے وہ تصفح الجزئیاتی وہ جزئیات کی تحقیق کرنا ہے لاثبات حکم کلیین تاکہ ایک حکم کلی کو ثابت کیا جائے معلوم ہو استقرار کا نام ویسے استقرار نہیں رکھا گیا بلکہ اس کی لغوی معنی کے ساتھ مناسبت بھی ہے عربی زبان میں تقرار عام تھا کسی بھی چیز کی تلاش اور جستجو وہ کیا کہتے تھے؟ استقرار لیکن یہاں خاص تلاش اور جستجو ہے اور وہ کیا؟ کہ جزئیات میں تلاش کر کے اس کا حکم کلی پر لگانا تو وہ لغت میں جو استقرار تھا وہ تھا عام اور یہ کیا ہے؟ خاص لیکن ہے یہ بھی استقرار ہی بھئی اس میں بھی تلاش اور جستجو ہوتی ہے تو اس کی مناسبت ہے بھئی دیکھا کتنا عظیم فائدہ مصنف نے بدلا دیا نئی تعریف کی اگرچہ اس میں تسامح کیا انہوں نے چشم پوشی کی وہ حجت کی حین حجت کی تعریف نہیں کی لیکن اشارہ کر دیا کہ جو استقرار کو استقرار کہتے ہیں یہ اس تصفح اور جستجو کی وجہ سے کہتے ہیں ویسے نہیں کہتے دیکھا عظیم فائدہ بتلایا مصنف نے تو کہتے ہیں وَكَأَنَّ الْبَاعِثَ عَلَى هَذِهِ الْمُسَامَحَتِ هُوَ الْإِشَارَةُ تو گویا کہ وہ چیز جو باعث بنی اس مسامحت پر باعث بنی وہ چیز جو باعث بنی اس مسامحت پر هُوَ الْإِشَارَةُ وہ یہ اشارہ کرنا تھا کہ اِلَىٰ اَنَّ تَسْمِعَتَ حَادَ الْقِسْمِ مِنَ الْحُجَّتِ کہ حُجَّت کی اس قسم کا نام رکھنا بِلْاستِقْرَائِ کس کے ساتھ استقرار یعنی حُجَّت کی اس قسم کا نام استقرار رکھنا اس بات کی طرف پھر سنیں وہ اشارہ کرنا تھا اس بات کی طرف کہ حُجَّت کی اس قسم کا نام جو استقرار رکھا گیا لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْإِرْتِجَالِ یہ ارتجال کے طریقے پر نہیں ہے بَلْعَلَى سَبِيلِ النَّقْلِ بلکہ نقل کے طریقے پر ہے بلکہ ارتجال جس میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی بغیر مناسبت کے ایک لفظ اٹھایا کسی چیز کا نام رکھ دیا تو بتلایا کہ نہیں یہ استقرار اس کا نام ارتجالا نہیں رکھا گیا بغیر مناسبت کے نہیں رکھا گیا بلکہ کس طریقے پر رکھا گیا ہے نقل کے طریقے پر اور نقل میں مناسبت ہوتی ہے ترجمہ سمجھ میں آیا پھر ایک دفعہ ترجمہ سن لیں وَكَأَنَّ الْبَاعِسَ عَلَى هَذِهِ الْمُسَامَحَتِ هُوَ الْإِشَارَةُ إِلَىٰ أَنَّ تَسْمِيَتَ هَذَا الْقِسْمِ مِنَ الْحُجَّتِ بِلْإِسْتِقْرَائِ گویا کہ وہ چیز جو باعث بنی اس مسامحت پر وہ یہ اشارہ کرنا تھا کہ نام رکھنا حجت کی اس قسم کا استقرار کے ساتھ یہ ارتجال کے طریقے پر نہیں ہے بلکہ یہ نقل کے طریقے پر ہے وَهَاهُنَا وَجْهُنْ آخَرُ سَيَجِئُوا انشاء اللہ تعالی فی تحقیق تمثیل اور یہاں ایک اور وجہ بھی ہے وہ انقریب آ جائے گی تمثیل کی تحقیق میں کہتے ہیں جہاں ہم تمثیل کی تحقیق کریں گے ایک آت صفحے کے بعد وہاں ایک اور وجہ بھی ہم ذکر کریں گے کہ مصنف نے یہ تعریف کیوں کی ایک وجہ ذکر کر دیئے انہوں نے کہ اس کے ذریعے اشارہ کرنا تھا اس بات کی طرف کہ استقرار کا نام یہ منقول ہے مرتجل نہیں ہے آگے دیکھئے قَوْلُهُ لِإِثْبَاتِ حُکْمِنْ كُلِّيِّن اِمَّا بِطَرِيقِ تَوْصِیفِ اچھا بھئے مطن پر آئیے ذرا مطن میں ہے لِإِثْبَاتِ حُکْمٍ كُلِّيِّن حُکْمٍ موصوف اور کلیِّن اس کے صفت تاکہ ثابت کیا جائے ایسا حکم کلیٍ جو کلی ہو توجہ ہے استقرار کس چیز کا نام وہ جزیات کی تحقیق کرنا لِإِثْبَاتِ حُکْمٍ كُلِّيِّن تاکہ ثابت کیا جائے ایسا حکم جو کلی ہو تو کلی حکم کو ثابت کیا جائے گا معلوم ہوا جوز حکم اس کے اندر داخل نہیں ہے تو حکم موصوف اور کلین اس کے صفر دوسری ترکیب کہتے ہیں یہاں مزا مزافلے والے بھی ہو سکتی ہے لِاسبَاتِ حُکْمِ کُلِّین لِاسبَاتِ حُکْمِ کُلِّین پھر ترجمہ کیا ہوگا کلی کے حکم کو ثابت کرنے کے لئے پہلے کیا ترجمہ تھا لِاسبَاتِ حُکْمِن کُلِّین ایسا حکم ثابت کرنے کے لئے جو کلی ہو جوزی نہ ہو دوسرا ترجمہ لِاسبَاتِ حُکْمِ کُلِّین تاکہ ثابت کیا جائے کلی کے حکم کو کلی کے حکم تو ایک ہے حکمِ کلی ایک ہے کلی کا حکم دونوں میں بڑا فرق ہے بھئی حکمِ کلی وہ کلی ہوگا ہمیشہ اور کلی کا حکم کلی کا حکم تو کلی بھی ہو سکتا ہے جوزی بھی ہو سکتا ہے حکمِن کلیین اگر موصف صفت ہو کیا معنی ایسا حکم جو کلی ہو معلوم ہے جوزی تو نکل گئے جوزی حکم اس میں داخل نہیں اور اگر آپ اس کو مضاف مضافی لے بنائیں پھر کیا معنی کلی کا حکم تو کلی بھی ہو سکتا ہے جوزی بھی مثلا آپ دیکھو میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کلو خیوانِن جسمون کلو خیوانِن جسمون مجھے بتائیے یہ حکم کلی ہے یا جوزی ہے کلی ہے یہ قضیہ کلیہ ہے جوزیہ ہے کلیہ ہے تو یہ کلی حکم ہے کلو خیوانِن اور حکم کس پہ لگا رہا ہوں خیوان پر تو یہ کلی کا حکم ہوا اور کس قسم کا حکم ہوا کلی ہے اور کبھی اسی کلی کا حکم جوزی بھی ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں بعض الحیوانِن ناتقن بعض الحیوانِن بعض حیوان ناتق ہیں یہ حکم بھی میں کس پہ لگا رہا ہوں اسی حیوان یعنی کلی پر پہلا حکم بھی کس پر تھا کلی پر یہ بھی حکم کس پر لیکن پہلا حکم تھا کلی دوسرا حکم کیا ہے جوزی ہے بعض افراد پر ہے تو کلی کا حکم تو کلی بھی ہو سکتا ہے اور جوزی بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا جب مزاہ مزاہ فلے بنائیں گے تو پھر اس میں دونوں چیزیں داخل ہو گئیں لیس بات حکم کلی کلی کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے تو اس میں دونوں طرح کے حکم آگئے معلوم ہو وہ حکم کلی بھی ہو سکتا ہے اور حکم تو کلی کا ہی ہوگا کسی کلی کے بارے میں ہی ہوگا جیسے ہیوان کے بارے میں تھا لیکن وہ حکم خود کلی بھی ہو سکتا ہے اور جوزی بھی ہو سکتا ہے فرق سمجھ میں آیا قولہ لی اس بات حکم من کلی اما بطریق توصیفی یا تو یہ توصیف کے طریقے پر ہے یعنی یہ مرقب توصیفی ہے بھئی یہ حکم موصوف ہے اور کلی ان اس کی صفر تو کہتے ہیں اما بطریق توصیفی یا تو یہ توصیف کے طریقے پر ہے یعنی موصوف صفت ہیں یہ دونوں فَيَكُونُ اِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّ الْمَطْلُوبَ فِي الْاستِقْرَائِ لَا يَكُونُ حُکْمًا جُزْئِيًا تو اس میں اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف وہ جو مطلوب ہوتا ہے استقرار کے اندر لَا يَكُونُ حُکْمًا جُزْئِيًا وہ حکم جُزئی نہیں ہوتا کَمَا سَنُحَقِّقُهُ جیسے کہ ہم عن قریب ثابت کریں گے اس سے کیا پتا چلا جب دونوں موصوف صفت ہیں لَإِثْبَاتِ حُکْمٍ كُلِّيًّن معلوم ہے استقرار کس لئے کیا جاتا ہے اس میں مطلوب اور مقصود کیا ہوتا ہے کلی حکم کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے جوزی حکم کو ثابت کرنا مقصود نہیں ہوتا وہ نکل گیا یہ معنی ہے کہ اس میں فَيَكُونُ اِشَارَةً یا اشارہ ہو گیا اِلَىٰ اَنَّ الْمَطْلُوبُ وَفِ الْاَسْتِقْرَائِ لَا يَكُونُ حُکْمًا جُزئیًّن کہ استقرار کے اندر جو مطلوب ہوتا ہے وہ حکم جزئی نہیں ہوتا کَمَا سَنُحَقِّقُهُ جیسے کہ ہم عن قریب ثابت کریں گے وَإِمَّا بِطَرِيقِ الْإِضَافَتِ یا یہ اضافت کے طریقے پر ہے یعنی حکم مضاف ہے اور کل مضافون الے وَالْتَنْوِينُ فِي كُلِّيِّن حِينَ اِذِن عِوَزٌ عَنِي الْمُزَافِئِ الَيْهِ اور اس صورت میں جو تنوین آئی ہے کلی کے اندر وہ عوض ہے مضافلے سے وہ عوض ہے کس سے مضافلے سے بھئی مضافلے سے عوض ہے یعنی مطن پہ دیکھیں لِإثْبَاتِ حُکْمِ كُلِّيِّن لِإثْبَاتِ حُکْمِ كُلِّيِّن کلی کا حکم ثابت کرنے کے لئے کونسی کلی کا حکم ثابت کرنا ہے تو کہتے ہیں یہ تنوین جو کلیین کے آخر میں آئی یہ عوض ہے مضافلے سے اور یہاں ہا زمیر جوڑ دیں حُکْمِ كُلِّيِّهَ لِإثْبَاتِ حُکْمِ كُلِّيِّهَ اور ہا زمیر راجے کر دیں وہ پیچھے جو جزیات تھی کس کو ان جزیات کی کلی کا حکم ثابت بھئی جزیات کے ذریعے اپنی ہی کلی کا حکم ثابت ہوگا یا کسی دوسری کلی کا اپنی ہی کلی کا حکم ثابت ہوگا یہی بیان کر رہے ہیں کہ استقرار کس کا نام ہے جزیات میں تحقیق و جستجو کرنا لِإثْبَاتِ حُکْمِ كُلِّيِّهَ تاکہ ان جزیات کی جو کلی ہے اس کے حکم کو ثابت کر دیا جائے ہم نے حیوان کے اکثر افراد میں غور کیا تو دیکھا ان کے کھاتے ہوئے نچلے جبڑے حرکت کرتے ہیں تو اس سے حیوان پر حکم تو ہم لگا سکتے ہیں درختوں پر حکم تو ہم نہیں لگا سکتے وہ اور کلی ہے بھئی تو اس کے دریئے انہی جزیات کی کلی کا حکم ثابت ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَإِمَّا بِطَرِقِ الْإِضَافَتِ یا یہ اضافت کے طریقے پر ہے یعنی حکم کی اضافت ہو رہی ہے کلی کی طرف اور وہ مضافن علیہ ہے وَالتَنْوِينُ فِي كُلِّيِّن حِينَ اِذٍ عِوَزٌ عَنِ الْمُضَافِ عِلَيْهِ اور تنوین جو ہے کلی کے اندر اس وقت یہ عیوز ہوگی مضافن علیہ سے اس وقت جب اس کو اضافت مان لیں پھر یہ تنوین عیوز ہوگی مضافن علیہ سے اگر موصوف صفت ہو پھر ایسا کرنے کی ضرورات نہیں ہے پھر اس صورت میں یہ عیوز نہیں ہوگی مضافن علیہ سے تو تنوین جو ہے کلی کے اندر اس وقت یعنی جب اس کو مضافن علیہ مان لیا جائے تو یہ عیوز ہوگی مضافن علیہ سے یعنی ان جزیات کی کلی کا حکم ثابت کرنے کے لئے تو ہا ضمیر کس کو راجے جزیات کو اور آگے ضمیر کا مرجع بھی بتلا دیا میں نے آپ کو کیا بتایا اگر دونوں کو موصوب صفت بناو حکم کلی ایسا حکم جو کلی ہے تو اس سے جزی حکم نکل گیا لیکن اگر اس کی اضافت کرو حکمی کلیین کلی کا حکم اور کلی کا حکم تو کلی بھی ہو سکتا ہے اور جزی بھی تو دونوں اس کے اندر داخل ہو گئے تو آگے آپ کو بتائیں گے کہ ہاں داخل تو دونوں ہو گئے داخل تو اس میں دونوں ہو گئے لیکن ان میں سے مقصود صرف کلی ہوتا ہے جزی حکم مقصود حیوان کے افراد ہم نے ان میں جستجو کی اور اس میں تلاش کیا اور دیکھا کہ ان میں سے اکثر کیا کرتے ہیں کھاتے ہوئے یا چیز چباتے ہوئے نچلا جبڑا ہلاتے ہیں تو اس سے ہم نے جزی حکم نکالا یا کلی حکم نکالا کہ ہر حیوان جبڑا ہلاتا ہے نیچے والا کلی حکم نکالا بات سمجھ میں آگئے تو یہاں کلی حکم مقصود ہوتا ہے مطلوب ہوتا ہے جزی حکم مقصود نہیں ہوتا اگر جزی حکم نکالیں بعض حیوان جبڑا ہلاتے ہیں بعض حیوان جبڑا ہلاتے ہیں جب وہ کچھ چبا رہے ہیں وہ نیچے والا جبڑا ہی لاتے ہیں تو بھئی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے توجہ ہے جب آپ نے انسان کو دیکھا گائے بیل بکری وغیرہ کو دیکھا تو اس سے قطعی طور پر پتا چل گیا کہ کچھ حیوان جو ہیں چیزیں چباتے ہوئے اور کھاتے ہوئے نیچے والا جبڑا ہی لاتے ہیں تو اس کے ذریعے جوزی حکم نہیں ثابت کیا جاتا بلکہ کلی حکم ثابت کیا جاتا ہے لیکن اضافت کی صورت میں داخل دونوں ہو رہے ہیں کلی کے حکم کو ثابت کیا جاتا ہے اور کلی کا حکم تو جوزی بھی ہو سکتا ہے اور کلی بھی تو ان میں سے مقصود صرف کونسا ہے کلی ہے جوزی یہاں مقصود نہیں ہوتا اب یہی بیان کر رہے ہیں وَحَادَ وَإِنِشْتَ مَلَى الْحُکْمَ الْجُزْئِيَّ وَالْكُلِّيَّ كِلَئِهِمَا بِحَسَبِ الظَّاہِرِ اور یہ اگرچہ شامل ہے جوزی اور کلی دونوں حکموں کو بحسب الظاہری ظاہر کے اعتبار سے ظاہر کے اعتبار سے یہ دونوں کو شامل ہے کس طرح لِإثباتِ حُکْمِ کُلِّيِّن بھئی کلی کا حکم ثابت کرنا ہے اور کلی کا حکم کلی بھی ہو سکتا ہے اور جوزی بھی تو وہ دونوں اس کے اندر آگئے کلی کے حکم ہیں إِلَّا أَنَّهُ فِي الْوَاقِي لَا يَكُونُ الْمَطْلُوبُ بِالْإِسْتِقْرَائِ إِلَّا الْحُکْمَ الْكُلِّيَّ لیکن واقع کے اندر جو مطلوب ہوگا استقراء کے ذریعے وہ نہیں ہوگا إِلَّا الْحُکْمَ الْكُلِّيَّ مگر حکمِ کلی استقراء کے ذریعے مقصود تو صرف کیا ہوگا حکمِ کلی مقصود ہوگا اگرچہ اس میں حکمِ جوزی بھی داخل ہو رہا ہے یہاں یہاں ظاہراً اگرچہ جوزی بھی داخل ہو رہا ہے لیکن مطلوب اور مقصود کیا ہے کلی حکم ہی ہے کہتے ہیں وَتَحْقِيقُ زَالِقَ اور تحقیق اس بات کی یہ ہے جی کس بات کی تحقیق نیچے دیا ہوا ہے کہ استقراء کے ذریعے جو مطلوب ہوتا ہے وہ حکمِ کلی ہوتا ہے حکمِ جوزی نہیں ہوتا اس کی تحقیق یہ ہے وَتَحْقِيقُ زَالِقَ اور تحقیق اس کی یہ ہے کہ اَنَّهُمْ قَالُوا کہ مناطقہ کہتے ہیں اِنَّ الْاستِقْرَاءِ مَّا تَامُ يُتَصَفَّحُ فِيهِ حَالُ الْجُزْئِيَاتِ بِأَسْرِحَا اچھا ادھر سنیے استقراء کی دو قسمیں سمجھ لیں یاد رکھو استقراء دو قسم پر ہے ایک کو استقراء تام کہتے ہیں تامن یعنی پورا استقراء اور ایک کو استقراء ناقص کہتے ہیں استقراء تام میں کسی چیز کی تمام جزیات کی تحقیق کرنے کے بعد ایک حکم لگایا جاتا ہے ایک کلی کے تمام جزیات کی تحقیق کرنے کے بعد پھر ایک کلی حکم لگاتے ہیں اور یاد رکھو یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے جب تمام جزیات دیکھ لیں تو آپ جو حکم لگا رہے ہیں وہ یقینی ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شباہ نہیں اور ایک استقراء ناقص ہے کہ جس میں اکثر افراد کی تحقیق کر کے کلی پر حکم لگایا جاتا ہے جیسے یہ خیوان پر ہم نے حکم لگایا کہ اکثر خیوان کیا کرتے ہیں کوئی چیز کھاتے یا چباتے وقت نچلے جبڑے کو ہلاتے ہیں تو یہ اکثر کے اندر ہم نے تلاش کیا اور کلی پر پوری کلی پر حکم لگا دیا کہ ہر حیوان اسی طرح کرتا ہے تو یہ استقراء ناقص ہے کیا ہم نے تمام افراد کی تحقیق کی نہیں تمام افراد کی تحقیق نہیں وہ ہم کر بھی نہیں سکتے تو استقراء کتنی قسم پر دو قسم ایک استقراء تام جس میں تمام افراد کی تحقیق کے بعد حکم لگایا جاتا ہے اور یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے اور ایک استقراء ناقص ہے وہ ذن کا فائدہ دیتا ہے غالب گمان کی اسی طرح ہوگا جب اکثر حیوان اس طرح کرتے ہیں تو غالب گمان یہی ہے کہ تمام ہی اس طرح کرتے ہوں تو استقراء تام کس کا فائدہ دیتا ہے یقین کا اور استقراء ناقص ذن کا فائدہ دیتا ہے اور یاد رکھو یہاں استقراء سے مراد استقراء ناقص ہے یہ جو تعریف کر رہے ہیں کس کی کر رہے ہیں استقراء ناقص کی کر رہے ہیں یاد رکھنا جو استقراء تام ہے اس کو قیاس مقسم کہتے ہیں وہ قیاس کے اندر داخل ہے اس کو کیا کہتے ہیں قیاس مقسم کہتے ہیں اور وہ قیاس کے اندر داخل ہے استقراء تام اور یہ بھی یاد رکھنا یہ مقسم قیاس مقسم بعض علماء نے مقسم لکھا ہے اور بعض شارحین نے مقسم لکھا ہے جو استقرائے تام ہوتا ہے اس کو قیاس مقسم یا قیاس مقسم کہتے ہیں تو بظاہر مقسم لفظ مناسب لگتا ہے کہ وہ قیاس جو کیا کرتا ہے تقسیم کرتا ہے افراد کی تقسیم کر دی کہ اس کے یہ یہ افراد ہیں اور پھر ہر ایک کے بارے میں بتا دیا یہ بھی ایسا ہے یہ بھی ایسا یہ بھی ایسا معلوم ہوا سارے ہی ایسے ہیں کیونکہ یہ ہی تو افراد ہیں اور تو کوئی افراد ہی نہیں تو بجو ہے جیسے آگے آپ کو مثال بتائیں گے کہ حیوان جو ہے وہ دو قسم پر ہے یا وہ ناتق ہے یا غیر ناتق اور تیسری قسم کوئی نہیں حیوان کی دو ایک قسمیں یا ناتق ہے یا غیر ناتق اور جو ناتق ہے وہ بھی حساس جو غیر ناتق ہے وہ بھی کیا ہے حساس اس سے سارے حیوان پر حکم لگا دیئے کہ سارے حیوان کیا ہیں حساس اور یہ یقین کا فائدہ دے رہا ہے کیونکہ اس کے دو ہی تو افراد تھے یا ناتق یا غیر ناتق جب دونوں حساس ہیں تو معلوم ہوا پوری کلی ہی کیا ہے حساس ہے بھئی تو یہ یقین کا فائدہ دیتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں قیاسے مقسم کہتے ہیں مقسم کہتے ہیں اور بعضوں نے اس کو مقسم بھی لکھا تو بہرحال مناسب یہاں زیادہ مقسم معلوم ہوتا ہے تو مقسم دیکھو اس میں افراد کو تقسیم کیا جاتا ہے اس لئے مقسم کہتے ہیں یا اس کو قیاسے مقسم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر افراد کیا ہیں افراد مقسم ہیں ان کو تقسیم کیا گیا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ اور تحقیق کی یہ ہے کہ انہم قَالُوا کہ مناطقہ کہتے ہیں کہ انہا الاستقراء امہ تام ان کے استقرائیاتو تام ہوگا یتصفح فیہ حال الجزئیات بِعَسْرِحَا بِعَسْرِحَا اثرن کا معنی ہے سارا سارا بِعَسْرِحَا اے بِجَمِعِحَا کہ استقرائیاتو تام ہے یتصفح فیہ حال الجزئیات بِعَسْرِحَا جس میں تحقیق کی جاتی ہے تمام جزئیات کے حال کی یتصفح فیہ حال الجزئیات بِعَسْرِحَا اس میں تمام جزئیات کی حال کی تحقیق کی جاتی ہے وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيَاسِ الْمُقَسِّمِي اور یہ لڑتا ہے قیاسِ مُقَسِّم کی طرف کا قول اینا جیسے کہ ہمارا یہ قول ہے قُلُّ حَيْوَانِنْ اِمَّا نَاطِقُنْ اَوْ غَيْرُ نَاطِقِنْ ہر حیوان یا تو ناتق ہے یا غیرِ ناتق ہے دیکھا دو قسمیں بنا دیں تقسیم کر دیں وَكُلُّ نَاطِقِنْ حَسَّاسٌ مِنَ الْحَيوَانِ ہے آپ کی کتابوں میں وَكُلُّ نَاطِقِنْ مِنَ الْحَيوَانِ نہیں ہے سنوے سے ہونا چاہیے وَكُلُّ نَاطِقِنْ مِنَ الْحَيوَانِ حَسَّاسٌ ہے وَكُلُّ نَاطِقِنْ مِنَ الْحَيوَانِ حَسَّاسٌ اور حیوان میں سے ہر ناتق جو ہے وہ حساس ہے اسی طرح وَكُلُّ غَيْرِ نَاتِقٍ مِّنَ الْحَيْوَانِ حَسَّاسٌ ہر غیرِ ناتق حیوان میں سے وہ بھی حساس ہے يُنتِجُ كُلُّ حَيْوَانٍ حَسَّاسٌ یہ نتیجہ دیتا ہے کہ ہر حیوان حساس ہے عبارت سمجھ میں آگئی وَحَادَ الْقِسْمُ يُفِيدُ الْيَقِينَ اور یہ قسم جو استقرائی تام ہے یہ یقین کا فائدہ دیتی ہے اسی لئے یہ کس کی طرف لوٹتی ہے قیاس کی طرف اس کو قیاس کہتے ہیں یہ اس میں داخل ہے وَإِمَّا نَاقِسٌ یا وہ استقرائی ناقِس ہوگا يُكْتَفَا بِتَتَبُّعِ اَكْسَرِ الْجُزْئِيَاتِ اس میں اکتفا کیا جاتا ہے اکثر جزئیات کی جستجو اور تحقیق کر کے کہ قول اینا جیسے ہمارا یہ قول کل حیوان يُحربِقُ فَكَّهُ الْأَسْفَلَ عِن заб determines ہر حیوان جو ہے يُحربِقُ حرکت دیتا ہے فَكَّهُ الْأَسْفَلَ فکھ ان کہتے ہیں جبران جبران کل حیوان يُحربِقُ فَكَّهُ الْأَسْفَلَ ہر حیوان جو ہے اپنے نچلے جبرے کو حرکت دیتا ہے عِند المز غی چباتے وقت مذغون کا کیا مانا ہے چبانا دانتوں سے کسی چیز کو چبانا کاٹنا کہ ہر حیوان جو ہے وہ اپنے نشلے جبرے کو حرکت دیتا ہے چباتے وقت لِأَنَّ الْإِنسَانَ كَذَالِكَ اس لیے کیونکہ انسان بھی ایسا ہے وَالْفَرَسَ وَالْبَقَرَ كَذَالِكَ اور اسی طرح گھوڑا اور گائے بیل جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہے الہ غیر زالِكَ ان کے علاوہ بھی مِمَّا صَادَفْنَاهُ مِنَ اَفْرَادِ حیوانی صَادَفْا يُسَادِفُ کا مانا ہے سامنا کرنا سامنے آنا اسی طرح اور جو حیوانات ہمارے سامنے آئے ہیں جو حیوانات ہمیں ملے ہیں ان میں بھی اسی طرح ہے گائے بیل انسان اور گھوڑے تین کو تو ذکر کر دیا باقی اور حیوانات بھی اسی طرح ہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِنسَانَ كَذَالِكَ اس لیے کیونکہ انسان بھی ایسا ہے وَالْفَرَسَ وَالْبَقَرَكَ ذَالِكَ اور گھوڑے اور گائے بیل بھی اسی طرح ہے الہ غیری ذَالِكَ اور ان کے علاوہ مِمَّا صَادَفْنَاهُ جو ہمیں ملے ہیں من افراد الحیوانی حیوان کے افراد میں سے یعنی ان سب میں ایسا ہے وَحَادَ الْقِسْمُ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ اور یہ قسم فائدہ نہیں دیتی مگر ظن کا یعنی غالب گمان کا اِذْ مِنَ الْجَائِزِ اس لیے کیونکہ یہ بھی جائز ہے یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ حیوانات میں سے وہ جو ہمیں نہیں ملے جن سے ہمارا سامنا نہیں ہوا ما ایسے بھی حیوانات ہوں جو اپنے اوپر والے جبرے کو ہلاتے ہوں جیسے کہ ہم سنتے ہیں یہ فِي تِمْسَاحِ مَگر مَچ کے بارے میں تِمْسَاحِ کسے کہتے ہیں مگر مچ ہے بھئی جیسے کہ کَمَا نَسْمَعُهُ فِي تِمْسَاحِ جیسے کہ ہم یہ سنتے ہیں مگر مچ کے بارے میں کہ وہ اپنا اوپر والا جبرہ ہی لاتا ہے وَلَا يَخْفَأَنَّ الْحُکْمَ بِأَنَّ السَّانِيَ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ إِنَّمَا يَصِحُ اِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ الْحُکْمَ الْكُلِّيَّ کہتے ہیں اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ حکم لگانا کہ دوسرا فائدہ نہیں دیتا مگر زن کا ادھر دیکھئے اب کہنا یہ چاہتے ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس کو بناو موصوف صفت حُکْمِنْ كُلِّيِّن تو اس میں صرف کلی حکم داخل ہے جوزی حکم داخل نہیں اور اگر ہم اس کو مزاف مزافلے بنائیں تو پھر اس میں کلی حکم بھی داخل اور جوزی حکم بھی داخل ہے جوزی حکم بھی داخل ہے اور پھر پھر یہ ایک استقراء جو ہے وہ تام ہے ایک ناقص ہے تام جو ہے وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے اور اس کو قیاس مقسم یا مقسم کہتے ہیں اور وہ اس کے اندر داخل ہے اور یہ جو استقرائیں ناقص ہے وہ یہاں مراد ہے اور استقرائیں ناقص زن کا فائدہ دیتا ہے کس کا زن کا تو کہتے ہیں لہٰذا یہاں جو اگر مزاف مزافلے ولی ترکیب بھی کریں تو بھی اس کے اندر جو مقصود ہے وہ حکمیں کلی ہوتا ہے جوزی مقصود نہیں کیوں نہیں ہوتا جوزی کہتے ہیں اس لئے کیونکہ حکمیں جوزی یقین کا فائدہ دے گا حکمیں مثلا آپ نے دیکھا انسان بھی کھانا کھاتے ہوئے اپنا نشلہ جبڑا ہلاتا ہے آپ نے دیکھا گھوڑا بھی اسی طرح کرتا ہے آپ نے دیکھا گائے بیل بھی اسی طرح کرتے ہیں تو آپ نے جوزی حکم لگایا کلی نہیں کلی نہیں کہ بعض حیوان کھانا کھاتے ہوئے اپنا نشلہ جبڑا ہلاتے ہیں اب بتائیے یہ غالب گمان کا فائدہ دے رہا ہے یہ یقین کا یہ تو یقین کا فائدہ دے رہا ہے اور حالانکہ یہ استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا تمام مناطقہ لکھتے ہیں کس کا فائدہ دیتا ہے ظن کا غالب گمان کا فائدہ دیتا ہے لہٰذا اس حکم جوزی کو نکالنا ہوگا اس سے اور حکم جوزی جب نکل جائے گا تو کیا رہ جائے گا حکم کلی کہ تمام حیوان اپنا نشلہ جبڑا ہلاتے ہیں کوئی چیز چباتے وقت یہ اب ظن کا فائدہ دے رہا ہے یقین کا فائدہ نہیں دے رہا تو حکم جوزی کو نکالنا پڑے گا کیوں نکالنا پڑے گا کیونکہ استقراء مناطقہ نے کیا لکھا ہے استقراء کس کا فائدہ دیتا ہے غالب گمان کا فائدہ دیتا ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتا تو اگر جوزی کو داخل کروگے تو جوزی حکم تو کس کا فائدہ دے رہا ہے یقین کا لہذا اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے صرف کس کو رہنا چاہیے کلی حکم کو رہنا چاہیے وَلَا يَخْفَ اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اَنَّ الْحُكْمَ یہ حکم لگانا کہ بِأَنَّ السَّانِيَا لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ کہ یہ جو دوسرا ہے دوسرا کیا مانا بھئی دو بتایا نا دو قسم پر ہے ایک استقرائے تام اور ایک استقرائے ناقص اور اس میں یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ کس کا فائدہ دیتا ہے صرف یہ صرف زن کا فائدہ دیتا ہے یہ بات اسی صورت میں ادھر دیکھئے یہ جو دوسری قسم تھی استقرائے ناقص یہ غالب گمان کا فائدہ دیتا ہے تمام مناطقہ کہتے ہیں یہ بات اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے اگر حکم جوزی کو اس میں داخل نہ کیا جائے کیونکہ حکم جوزی تو یقین کا فائدہ دیتا ہے ہاں حکم کلی یقین کا فائدہ نہیں دیتا صرف اسی کو رکھو اور جوزی کو کیا کر دو نکال دو پھر بات ٹھیک ہو جائے گی ولا اخفہ اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ کہ یہ حکم لگانا کہ استقرائے کی دوسری قسم جو ہے وہ ذن کا فائدہ نہیں وہ فائدہ نہیں دیتی مگر غالب گمان کا ہی یہ یوں کہیں کہ وہ صرف غالب گمان کا فائدہ دیتی ہے یہ حکم یہ اسی صورت میں صحیح ہوگا اذا کان المطلوب جب مطلوب جو ہے الحکم الکلی وہ کیا ہو حکم کلی ہو پھر ہی یہ بات صحیح ہوگی کہ یہ استقرائے ذن کا فائدہ دیتا ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتا اگر آپ اس میں جوزی حکم کو بھی داخل کر لیں گے وہ تو یقین کا فائدہ دیتا ہے اما اذا اکتفی ابی الجوزی اور باقی جب اکتفا کیا جائے جوزی پر یعنی جوزی حکم پر فلا شکا انہ تتبع البعض تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بعض کی تحقیق کرنا وہ فائدہ دیتا ہے اس حکم کے یقینی ہونے کا کما یقالو جیسے یہ کہا جائے کہ بعض الحیوان فرسن کہ بعض حیوان فرس ہیں اور بعض انسان ہیں اور ہر گھوڑا جو ہے وہ اپنا نچلا جبڑا ہلاتا ہے چیز کو چباتے وقت وَكُلُّوا اِنسانِ اَيْزَنِ اور ہر انسان بھی ایسا ہی ہے یونتی جو یہ نتیجہ دیتا ہے قطعا یقینی طور پر قطعی طور پر کہ انہ بعض الحیوان اِقَذَلِكَ ذَلِكَ بَاسْ حیوان ایسے ہیں بات سمجھ میں آگئے ہیں تو لہٰذا جوزی کو اس میں داخل نہیں کریں گے ورنہ تو وہ بات غلط ہو جائے گی کہ مناطقہ کیا کہتے ہیں یہ استقرار کس کا فائدہ دیتا ہے زن کا فائدہ دیتا ہے وَمِنْ هَذَا عُلِيمَ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اَنَّ حَمْلَ عِبَارَةِ الْمَتْنِ عَلَى الْتَوْصِیفِ كَمَا هُوَ الرِّوَائَةُ اَحْسَنُ مِنْ حَيْسُ الدِّرَایَةِ اَيْزَنِ کہتے ہیں اس سے یہ بات بھی پتا چل گئے ادھر دیکھئے کہ مطن میں دو ترقیبیں ہم نے ذکر کی اگر اس کو مرقب توصیفی بناو موصوب صفت بناو تو معنی کیا ہوگا لِاسْبَاتِ حُقْمِنْ كُلِّيِّنْ تاکہ ثابت کیا جائے ایسے حکم کو جو کلی ہے تو اس میں جزی داخل ہی نہیں ہوا اور اگر آپ اس کو مزاف مزافلے بناتے ہیں لِاسْبَاتِ حُقْمِ كُلِّيِّنْ تاکہ اس کے ذریعے کلی کے حکم کو ثابت کیا جائے اور کلی کا حکم وہ تو کلی بھی ہو سکتا ہے اور جزی بھی تو اس صورت میں جزی بھی داخل ہو رہا تھا حالانکہ جزی تو مطلوب نہیں ہو سکتا یہاں کیونکہ جزی تو یقین کا فائدہ دے گا اور یہ استقرار تمام مناطقہ لکھا ہے یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا تو کہتے ہیں اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی کہ روایت یعنی جو نقل ہوا ہے اس میں بھی یہاں حکم کلی موصوب صفت کے طریقے پر نقل ہوا ہے کس طریقے پر؟ تو جیسے یہ روایتاں روایت نقل کرنا ایک سے دوسرے کی طرف روایت کرنا تو یہ کتاب جیسے یہ جو مطن جیسے نقل ہوا ہے کس طریقے پر؟ موصوب صفت والی روایت کے ساتھ وہ جیسی روایت ہے کہ مطن کی عبارت کو محمول کرنا مرکب توصیفی پر جیسے کہ روایت بھی یہی ہے روایت بھی اسی طرح ہم تک نقل ہو کر پہنچا ہے کہ یہ دونوں آپس میں موصوب صفت ہیں مضاح مضافل ہے نہیں تو جیسے یہ روایت ہے معلوم ہوا درایت کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے یہی ٹھیک ہے درایت کا معنی ہے جاننا جاننا درایت کا معنی ہے جاننا علم کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے؟ لیکن یہاں مراد تحقیق کر لیں کیا کر لیں؟ کہتے ہیں تحقیقی طور پر بھی یہ بہتر ہے ہم نے تحقیق یہ بتلا دیا آپ کو کہ کونسی ترکی بہتر ہے یہاں؟ موصوب صفت موصوب صفت والی ترکی بہتر ہے تاکہ جوزی حکم اس کے اندر داخل ہی نہ ہو ورنہ تو وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے حالانکہ استقراء یقین کا فائدہ نہیں دیتا تو جیسے اس مطن کے روایت موصوب صفت کے طریقے پر ہوئی ہے اسی طرح درایت کے اعتبار سے بھی بہتر یہی ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے؟ موصوب صفت ہونا چاہیے کیونکہ اگر مضا مضافلے بنائیں گے تو پھر تو یہ تعریف بالعام ہو جائے گی کیا ہو جائے گی؟ تعریف بالعام تو اس صورت میں اس کے اندر تعریف بالعام ہونے کا شبہ بھی نہیں ہوگا کیسے؟ دیکھئے ذرا کہتے ہیں وَمِنْ حَادَ عُلِمَا اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اَنَّ حَمْلَ عِبَارَةِ الْمَتْنِ عَلَتْ تَوْصِیفِ کہ محمول کرنا مطن کی عبارت کو عَلَتْ تَوْصِیفِ کس پر مرکبِ توصیفی پر کی موصوب صفت ہیں کَمَا هُوَ الرِّوَایَتُ جیسے کہ یہی روایت بھی ہے یعنی نقل بھی اسی طرح ہوا ہے یہ عبارت جو ہے احسن یہ احسن ہے بہتر ہے مِنْ حَيْسُ الدِّرَایَتِ اَيْزًا دیرَایت یعنی تحقیق کے اعتبار سے بھی تحقیقی طور پر بھی یہ عبارت بہتر ہے اس لئے کیونکہ اس میں تعریف بالعام ہونے کا شبہ نہیں اس میں تعریف بالعام ہونے کا شبہ نہیں بھئی دیکھئے ادھر جب آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تعریف بالمصاوی ہونی چاہیے جس پر معرف صادقہ ہے اس پر معرف بھی صادقہ ہے یہ نہیں کہیں پر معرف تو صادقہ رہا ہے اور معرف صادقہ نہیں بات سمجھ میں آگئے تو تعریف بالعام بھی ٹھیک نہیں اور تعریف بالاخص بھی ٹھیک نہیں تو تعریف بالمصاوی ہونی چاہیے اور اگر یہاں اس کو مضاح مضافلے بنا لیں کیا بنا لیں تو استقراء کے ذریعے کون سا حکم ثابت کیا جاتا ہے کلی حکم یا جوزی کلی اور جوزی بھی داخل ہوا یا نہیں اگر مضاح مضافلے بناو گے جوزی بھی داخل ہو گیا تو غیر معرف تعریف کے اندر داخل ہو گیا تعریف ہم کلی کی کر رہے تھے اور جوزی بھی اس کے اندر داخل ہو گئی تو یہ تعریف بالعام ہو گئی اور یہ پسندیدہ نہیں ہے ہاں اس کو مرقب توصیفی بناو محصول صفت بناو پھر یہاں پر تعریف بالعام ہونے کا شبہ بھی نہیں ہوتا بات سمجھ آگئی اچھی طرح پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اور اسے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ انہ حمل عبارت المتنی علی توصیفی کے متن کی عبارت کو محمول کرنا توصیف پر یعنی مرقب توصیفی پر کما ہوا روایت جیسے کہ یہی روایت بھی یہی ہے یعنی نقل بھی یہی ہوا ہے منقول بھی یہی ہے احسن یہ زیادہ اچھی ہے من حیث الدرایتی اعظن تحقیقی طور پر بھی تحقیقی لحاظ سے بھی یہ زیادہ اچھی ہے یہ عبارت اس لئے کیونکہ اس کے اندر تاریخ بالعام کا شبہ نہیں ہے تاریخ بالعام کا شبہ اس صورت میں نہیں ہوتا اب آئیے متن پر کہتے ہیں وَالتَمْثِيلُ بَيَانُ مُشَارَكَةِ جُزْئِيِّن لِآخَرَ فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ لِيُصْبَتَ فِيهِ اور تمثیل جو ہے وہ بیان کرنا ہے مشارکت جزئین ایک جزئی کے مشارک ہونے کا ایک جزئی کے شریک ہونے کا لِآخَرَ دوسری جزئی کے ساتھ فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ حُکم کی عِلَّةِ مِن لِيُصْبَتَ فِيهِ تاکہ اس میں بھی حکم کو ثابت کیا جائے بھئی تمثیل میں نے بتلایا تعریف پہلے گزر چکی کہ اگر استدلال کیا جائے ایک جزئی کے ذریعے دوسری جزئی پر تو اس کو تمثیل کہتے ہیں توجہ ہے یاد رکھو تمثیل کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ایک چیز ہے اس کا یہ حکم ہے اور دوسری چیز بھی اسی جیسی ہے لہذا اس کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے توجہ ہے اور یاد رکھو یہ آپ فقہ اور رسول فقہ کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں ایک کو کہتے ہیں مقیس ایک کو کیا کہتے ہیں مقیسال ہے یہ یوں کہیں ایک کو کہتے ہیں اصل دوسرے کو کیا کہتے ہیں فرہ اور وہاں ایک علت جامعہ بھی ہوتی ہے اور وہاں حکم بھی ہوتا ہے جیسے دیکھو شراب ہے بھئی شراب کا حکم کیا ہے وہ حرام ہے اب شراب کے اس حرام ہونے کی علت کیا ہے علماء نے غور کیا تو معلوم ہوا اس کے حرام ہونے کے علت اس کا نشہ آور ہونا ہے چونکہ نشہ دینے والی ہے اس لئے یہ حرام ہے تو شراب کا حکم کیا ہے حرام اور علت کیا ہے اس حکم کی نشہ آور ہونا یہی علت اگر کسی اور مشروب میں ہمیں ملے گی تو اس پر بھی یہی شراب والا حکم لگ جائے گا اگر کوئی اور مشروب ہے وہ نشہ آور ہے تو یہ مشروب بھی کس جیسا ہو گیا شراب جیسا ہو گیا اس میں وہ نشہ آور تھی یہ بھی کیا ہے نشہ آور اور اس کا حکم کیا تھا حرام تو وہی حکم اس پر بھی لگا دیا جائے گا کہ یہ بھی حرام ہے تو یہ اصول فقہ اور فقہ کی کتابوں میں آپ عام پڑھتے ہیں وہاں اصل کو مقیس علیہ کہتے ہیں فرہ کو مقیس کہتے ہیں اور وہاں ایک علت جامعہ بھی ہوتی ہے جو دونوں میں پائی جائے اور وہ حکم بھی ہوتا ہے جو اصل سے متعدی ہوتا ہے فرہ کی طرف فرہ پر بھی وہی حکم لگا دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں والتمثیل اور تمثیل جو ہے بیان مشارکت جزئین وہ کسی جوزی کی مشارکت کو بیان کرنا ہے لِآخَرَ کسی دوسری جوزی کے ساتھ ایک جوزی کی مشارکت کو بیان کرنا ہے دوسری جوزی کے ساتھ فِعِلَّتِ الْحُکْمِ کس چیز میں حکم کی علت میں یعنی جیسے حکم کی علت جیسے دیکھو شراب کے حکم کی علت کیا تھی نشاور ہونا وہی نشاور ہونا کسی دوسرے مشروب میں بھی ہے تو گویا یہ مشروب بھی کیا ہوا مشارک ہوا شریک ہوا کس کے ساتھ شراب کے ساتھ اس پر بھی وہی حکم لگ جائے گا وَتَمْثِيلُ بَيَانُ مُشَارَكَتِ جُزْئِيِّن اور تمثیل جو ہے وہ کسی ایک جوزی کی مشارکت کو بیان کرنا لی آخر کسی دوسری جوزی کے ساتھ کہ یہ جوزی دوسری جوزی کے ساتھ مشریک ہے فِي عِلَّتِ الْحُکْمِ حُکَمْ کی عِلَّتْ مِن لِيُثْبَتَ فِيهِ تاکہ اس کے اندر بھی حکم کو ثابت کیا جائے یہ اس کے ساتھ شریک ہے حکم کے علت میں یعنی جیسے پہلی جوزی کے اندر حکم کے علت تھی اس دوسری میں بھی کیا ہے حکم کے علت موجود ہے تو یہ اس جیسی ہے لہٰذا اس پر بھی وہی حکم لگنا چاہیے لِيُثْبَتَ فِيهِ تاکہ اس کے اندر بھی وہ حکم ثابت کیا جائے وَالْعُمْدَةُ فِي طَرِيقِهِ دَوَرَانُ وَالْتَرْدِيدُ اور عُمْدَةُ اور اعلا جو ہے اس علت کے طریقے میں یعنی یوں کو اس علت کے اس بات کے طریقے میں الدَوَرَانُ وَالْتَرْدِيدُ وہ دوران اور تردید ہے تو کہتے ہیں وَالْعُمْدَةُ فِي طَرِيقِهِ دَوَرَانُ وَالْتَرْدِيدُ یعنی جس وصف کو حکم کی علت قرار دیا جاتا ہے شراب کے بہت سے اوصاف ہیں شراب کا ایک خاص رنگ بھی ہے ایک خاص بو بھی ہے ایک خاص ذائقہ بھی ہے اور ایک خاص چیز سے یہ بنائی جاتی ہے اور یہ بہنے والی بھی ہے دیکھو کتنے یہ اوصاف آگئے رنگ بو زائقہ بہنے والی ہے یعنی سیال چیز ہے مایا چیز ہے وغیرہ کئی صفات ہیں اب ان میں سے کون سی صفت جو ہے وہ اس حرام ہونے کی علت ہے کس وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا گیا کیا اس کے رنگ کی وجہ سے کیا اس کے بو کی وجہ سے کیا اس کے ذائقے کی وجہ سے کیا اس کے بہنے والے وصف کی وجہ سے یا کسی اور وصف سے تو علماء نے غور کیا غور کیا اور بتلایا کہ اس کے اندر جو نشاور ہونے کی صفت ہے اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے تو یہ جو علت کا پتہ چلانا کہ حکم کی علت کیا ہے ایک چیز کے اوصاف میں غور کر کے حکم کی علت نکالنا کہ اس حکم کی یہ علت ہے پھر اس کے بعد کسی دوسری چیز میں کہنا کہ اس میں بھی چونکہ یہ علت ہے لہذا اس پر بھی وہی حکم لگے گا تو یہ جو علت کا پتہ کیسے لگاتے ہیں علت کی تعیین کیسے کرتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں بھئی ایک کو دوران کہتے ہیں اور ایک کو تردید کہتے ہیں وہ دو اعلی طریقے ہیں اور بھی طریقے ہیں لیکن اعلی طریقہ کیا ہے ایک دوران اور ایک تردید اس کو بھی یہ بیان کریں گے شرعہ میں تفصیل سے تو کہتے ہیں وَالتَمْسِيلُ بَيَانُ مُشَارَكَةِ جُزْئِيٍ لِآخَرَ فِي عِلَّةِ الْحُکْمِ لِيُسْبَتَ فِيهِ یاد رکھو جو تمثیل ہے نا اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے ایک ہے شرعب اور ایک اور مشروب بھی ہے وہ بھی نشاور ہے تو ہم کہیں گے یہ بھی شرعب جیسا ہے یہ بھی تو دیکھا ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے اور پھر وہ جو اصل کا حکم ہے وہ اس پر بھی لگا دیا جاتا ہے تو یہ معنی ہے تمثیل جو ہے وہ ایک جوزی کی مشارکت کو بیان کرنا ہے دوسری جوزی کے ساتھ حکم کی علت کے اندر لیو ثبتہ فیہی تاکہ اس میں بھی حکم ثابت کیا جائے وَالْعُمْدَتُ فِي تَرِيقِهِ اور اس کے طریقے میں جو عمدہ اور اعلا ہے وہ دوران اور تردید ہے بھئی اور عمدہ جو ہے فی تردید ہے اس علت کے طریقے میں دوران اور تردید ہے طریقے ہی کہ ہاں ضمیر علت کو راجے کر لیں آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ علت تو مؤنس ہے تو اس کی طرف مذکر کی ضمیر کیسے راجے کر دی بھئی یہ علت چونکہ ایک وصف ہے بھئی علت کیا ہوتی ہے کوئی وصف ہوتا ہے تو وصف کی تعویل میں اس کی طرف ہاں ضمیر راجے کر دی کہ عمدہ جو ہے اس وصف کے طریقے میں یعنی علت کے طریقے میں وہ دوران اور تردید ہیں اب آئیے شرعہ میں قولہو تمثیل بیان مشارکت جزئی لآخر فی علت الحکم لیثبت فیہ ای لیثبت الحکم فی الجزئی تاکہ ثابت کیا جائے حکم کو فی الجزئی الاولی کس کے اندر جزئی اول میں بھئی دیکھو نا مطنبے نظر رکھو تمثیل جو ہے بیان مشارکت جزئی وہ بیان کرنا ہے کہ ایک جزئی وہ مشارک ہے شریک ہے لآخر دوسری جزئی کے ساتھ فی علت الحکم کس میں حکم کے اندر دیکھو ادھر دیکھئے یہ ہے شراب اور یہ ہے دوسرا مشروب جو نشاور ہے تو میں بیان کرتا ہوں کہ یہ والی جو جزئی ہے یعنی یہ جو نشاور مشروب ہے یہ شریک ہے کس کے ساتھ شراب کے ساتھ یہ جو نشاور مشروب ہے یہ شریک ہے کس کے ساتھ شراب کے ساتھ تو یہ نشاور مشروب یہ جزی اول ہے اور شراب کیا ہے جزی ثانی ہے ترکیب میں عبارت میں بیان و مشارکت جزئین لِآخَرَا اَيْ لِجُزْئِيِّن آخَرَا تو پہلی جزی جو ذکر ہے وہ ہے مقیس اور جو بعد والی ہے وہ کیا ہے مقیس علیہ کہ یہ جو دوسری جزی ہے یعنی یہ جو نشاور مشروب ہے یہ شریک ہے کس کے ساتھ شراب کے ساتھ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ عبارت میں جو پہلی جزی کا لفظ آیا اس کو مشابق قرار دیا جا رہا ہے کس کے ساتھ دوسری کے ساتھ اور دوسری کا حکم کس کو دیا جا رہا ہے اس پہلی جزی کو لِيُسْبَتَ الْحُکْمُ فِي الْجُزْئِيِّ الْاوَّلِ تاکہ ثابت کیا جائے حکم کو پہلی جزی میں لِيُسْبَتَ بھی پڑھ سکتے ہیں لِيَسْبُتَ بھی پڑھ سکتے ہیں اوپر بھی اسی طرح ہے لِيَسْبُتَ الْحُکْمُ فِيهِ تاکہ اس میں بھی حکام ثابت ہو جائے وَفِي عبارتٍ اُخْرَا اور دوسری عبارت میں اب دوسرے لفظوں میں شارح اسی بات کو بیان کریں گے ماتن نے کیا لفظ ذکر کیا تھا بیانو مشارکتین بیانو کی تمثیل میں بیان مشارکت ہوتا ہے شارح آپ کو بتلائیں گے کہ تمثیل میں تشبیح ہوتی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے تو کہتے ہیں وَفِي عبارتٍ اُخْرَا اور دوسری عبارت میں تشبیح جزئین بی جزئین تشبیح دینا ایک جزئی کو دوسری جزئی کے ساتھ فِي مَعْنًا مُشْتَرِقٍ بَيْنَهُمَا ایک ایسے وصف میں معنی سے مراد کیا ہے وصف ایک ایسے معنی میں ایک ایسے وصف میں یا اس کا معنی کر لو علت کے کر لو ایک ایسے علت میں مُشْتَرِقٍ بَيْنَهُمَا جو دونوں کے درمیان مُشْتَرَقٍ ہے لِيُسْبَتَ فِي الْمُشَبَّهِ تاکہ ثابت کر دیا جائے مُشَبَّهِ کے اندر بھی الْحُکْمُ السَّابِتُ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ وہ جو حکم ثابت تھا مُشَبَّهِ بِهِ میں الْمُعَلَّلُ بِذَلِقَ الْمَعْنَى جس کی تعلیل کی گئی تھی اس وصف کے ساتھ ادھر دیکھئے یہ ایک نشاور مشروب ہے اس کو ہم تشبیح دیتے ہیں کس کے ساتھ شراب کے ساتھ شراب کے ساتھ تو یہ جو نشاور مشروب ہے اس کو ہم نے تشبیح دی شراب کے ساتھ تو یہ نشاور مشروب ہوا مشبہ اور شراب ہوئی مشبہ بھی یعنی جس کے ساتھ تشبیح دی گئی تو یہ جو مشبہ ہے اس میں ثابت کرنا ہے وہ حکم جو کس کے اندر ہے مشابہ بہی کے اندر ہے اور اس مشابہ میں بھی وہی وصف ہے جو وصف کس کے اندر تھا مشابہ بہی کے اندر اور مشابہ بہی کے اندر اس وصف کی وجہ سے ایک حکم لگا ہوا تھا تو جب یہ وصف اس مشابہ میں بھی ہے تو اس پر بھی وہی حکام لگ جائے گا عبارت پہ دیکھئے تاکہ مشابہ میں بھی ثابت کر دیا جائے بھئی کیا ثابت کیا جائے مشابہ میں کہتے ہیں الحکم السابط فی المشبہ بہی وہ حکم جو مشبہ بہی میں ثابت تھا اور آگے المعلل بذالک المعنی یہ دوسری صفت ہے پیچھے آیا تھا الحکم السابط الحکم تھا موصوف السابط فی المشبہ بہی یہ اس کی صفت اول اور المعلل بذالک المعنی یہ صفت ثانی ہے اسی حکم کی وہ حکم جو ثابت ہے مشبہ بہی میں اور وہ حکم المعلل بذالک المعنى جس کے علت بیان کی گئی ہے اس وصف کے ساتھ وہ حکم جس کے علت بیان کی گئی ہے بھئی شراب میں حکم کیا حرام ہونا یہ حرام ہونے کے علت کیا بیان کی گئی نشاور ہونا یہ معنی ہے الحکم المعلل بذالک المعنى وہ حکم جس کے علت بیان کی گئی ہے اس وصف کے ساتھ کہ اس حکم کے علت یہ والا وصف ہے ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے المعلل بی ذالک المعنی ترجمہ سمجھ میں آ گیا وہ حکام جس کے علت بیان کی گئی ہو بی ذالک المعنی اس وصف کے ساتھ جو اس دوسرے میں بھی پایا جا رہا ہے تو اس پر بھی وہی حکم لگنا چاہیے اب پھر ترجمہ سنیں کہتے ہیں وَفِی عبارتٍ اُخْرَا اور دوسرے عبارت میں تشبیح جزئین بجزئین تشبیح دینا ایک جزئی کو دوسری جزئی کے ساتھ تشبیح دینا بھئی کس چیز میں فِی مَعْنَن مُشْتَرِقِم بَيْنَهُمَا ایک ایسے وصف میں جو دونوں کے درمیان مشترک ہے نشاور مشروب کو تشبیح دی کس کے ساتھ شراب کے ساتھ کس چیز میں ایک ایسے وصف میں جو دونوں میں مشترک ہے نشاور یہ بھی ہے نشاور وہ بھی ہے تو تشبیح دی گئی لیوس بتا فی المشبہی تاکہ ثابت کیا جائے مشبہ یعنی نشاور مشروب میں بھی الْحُکْمُ السَّابِتُ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ وہ حکم جو ثابت ہے مشبہ بھی میں اور الْمُعَلَّلُ بِذَلِقَ الْمَعْنَا اور وہ جو حکم ہے اس کی علت اسی وصف کے ساتھ بیان کی گئی کہ اس حکم کی علت یہی والا وصف ہے جو کس میں ہے اس نشاور حکم کی علت یہی وصف ہے جو دونوں میں پایا جا رہا ہے اصل میں بھی اور فرہ میں بھی تو فرہ پر بھی وہی حکم لگنا چاہیے کما یقالو جیسے کہا جاتا ہے النبیز حرامن نبیز جو ہے نبیز جو ہے یہ خجور کو پانی میں ڈال دیتے اور پھر اس کو کچھ وقت پڑا رہنے دیں تو اس میں پھر نشا آ جاتا تھا اس کو نبیز کہتے تھے کیا کہتے تھے نبیز اور پھر اس میں کئی قسمیں ہیں اگر تھوڑی دیر کیلئے کھجوریں ڈالیں گے تو پانی میٹھا ہو جائے گا پانی میٹھا ہوگا نشا نہیں ہوگا اس کو بھی نبیز کہتے ہیں لیکن اگر زیادہ دیر پڑا رہنے دیں گے تو اس میں نشا آ جائے گا تو اس کو بھی نبیز کہتے ہیں تو کما یقالو جیسے کہا جاتا ہے النبیز حرامن کہ نبیز حرام ہے لئن الخمر حرامن کیونکہ شراب حرام ہے وعلت حرمت الخمر الاسکارو اور شراب کے حرام ہونے کے علت وہ الاسکارو نشا آور ہونا ہے وہو موجودن فی النبیز اور یہ وصف نبیز میں بھی موجود ہے وہ بھی نشا آور ہے وفی العبارتین تسامحن اور دونوں عبارتوں میں تسامح ہے دونوں عبارتوں میں تسامح ہے کس طرح کہتے ہیں دیکھو استقرار کی تعریف بھی ماتین نے کیا کی تھی تصفح کا نام ہے مصدری معنی کے ساتھ ترجمہ کیا تھا اور تمثیل کی تعریف بھی کس کے ساتھ کر رہے ہیں مصدری معنی بیان و مشارکت مشارکت کو بیان کرنا مصدری تعریف کر رہے ہیں کہ مصدر کا نام ہے حالانکہ تمثیل بھی حجت کا نام اور استقرار بھی حجت وہ معلوم تصدیقوں کا نام ہے تصفح کا نام نہیں اور بیان مشارکت کا نام نہیں یہ تو حجت کی قسمیں ہیں اور حجت کس کو کہتے ہیں وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجھول تصدیق تک تو یہ استقرار اور تمثیل حجت کے نام ہیں لیکن مصنف نے دونوں جگہ ان کی تعریف کس کے ساتھ کی مصدر کے ساتھ کی تو دونوں جگہ تسامح کیا چشم پوشی کی اس عج سے کام لیا تو کہتے ہیں وَفِي الْعِبَارَتَيْنِ تَسَامُحٌ اور مصنف کی دونوں عبارتوں میں تسامح ہے فَإِنَّ تَمْثِيلَ هُوَ الْحُجَّةُ الَّتِي يَقْعُ فِيهَا ذَالِكَ الْبَيَانُ وَالتَّشْبِيحُ اس لئے کیونکہ تمثیل وہ حجت ہے جس کے اندر وہ بیان اور تشبیح ہو جس کے اندر یہ والا بیان ہو کونسا بیان بیان مشارکت جزئین لجزئین آخرہ فِعِلَّتِ الْحُکْمِ جس میں یہ بیان ہو کہ ایک جزئی دوسری جزئی کے ساتھ شریک ہے علتِ حُکم کے اندر یعنی علتِ حُکم جیسی ایک میں ہے اسی طرح دوسری میں بھی ہے تو کہتے ہیں تَمْثِيلَ هُوَ الْحُجَّةُ الَّتِي يَقْعُ فِيهَا ذَالِكَ الْبَيَانُ وَالتَّشْبِيحُ کہ تمثیل وہ حجت ہے جس کے اندر وہ بیان اور وہ تشبیح ہو وَقَدْ عَرَفْتَا توجہ ہے تمثیل کی کیا تعریف کی ماتن نے کہا تمثیل بیان المشارکت کا نام ہے کس کا انہوں نے کہا کہ نہیں بیان المشارکت جس حجت میں ہو اس حجت کا نام کیا ہے تمثیل ہے یہ ہے اصل تعریف یہ معنی ہے فَإِنَّ تَمْثِيلَ هُوَ الْحُجَّةُ الَّتِي يَقْعُ فِيهَا ذَالِكَ الْبَيَانُ وَالتَّشْبِيحُ تمثیل وہ حجت ہے جس کے اندر یہ والا بیان اور یہ تشبیح ہو وَقَدْ عَرَفْتَ النُقْتَةَ فِي تَسَامُحِ فِي تَعْرِفِ الْاستِقْرَائِ اور تحقیق آپ نکتہ جان چکے ہیں نکتہ نکتہ چھوٹے کاف کے ساتھ ہے یہ گہری بات کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں گہری بات کو کہتے ہیں آپ نکتہ جان چکے ہیں فِي تَسَامُحِ وہ جو تَسَامُح تھا وہ جو تَسَامُح تھا فِي تَعْرِفِ الْاستِقْرَائِ کس کے اندر استقرار استقرار کی تعریف میں بھی ہم نے کہا تھا ماتن نے تسامح کیا ہے ماتن نے اور وہاں کیا نکتہ تھا کہ ماتن اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو حجت کا نام استقرار رکھا گیا یہ مرتجل کی قبیل سے نہیں ہے بلکہ منقول کی قبیل سے ہے بھئی تو کہتے ہیں یہاں پر بھی اسی طرح ہے ماتن یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو حجت کی اس قسم کا نام تمثیل رکھا گیا یہ کیوں رکھا گیا یہ ارتجالن ویسے بغیر مناسبت کے نہیں رکھا گیا بلکہ یہ بھی منقول ہے یعنی اس کے اندر بھی بیان مشارکت ہوتے ہیں اور اس کے اندر بھی تشبیح ذکر ہوتی ہے بات سمجھ میں آرہی ہے یہاں تک کیا مصنف نے دونوں جگہ مصدری مانا کے ساتھ تعریف کی استقرار کی بھی اور تمثیل کی بھی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جس حجت کا نام استقرار ہے اس کے اندر تصفح ہوگا اور اسی طرح جس حجت کا نام تمثیل ہے اس میں بیانیں مشارکت ہوگا ان کے نام ویسے ہی نہیں رکھے گئے بلکہ ان کی لغوی مانا کے ساتھ مناسبت ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ عَرَفْتَنْ نُقْتَةَ فِي تَسَامُحِ فِي تَعْرِفِ الْاستِقْرَائِ اور تحقیق آپ وہ نکتہ یعنی باریک بات یا گہری بات جو ہے استقرار کی تعریف میں جو تسامح تھا اس کے اندر آپ جان چکے ہیں وَنَّقُولُ هَاهُنَا اور ہم یہاں پر کہتے ہیں كَمَا أَنَّ الْعَكْسَ يُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَصْدَرِي کہ جیسے کہ عکس اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ بولا جاتا ہے معنی مصدری پر اَعْنِ تَبْدِيلَ ادھر دیکھئے بھئی اسی طرح مصنف نے کیا تھا عکس کی تعریف میں بھی عکس کی تعریف اگر آپ کو یاد ہو مصنف نے کیا کی تھی عکسِ مستوی کی تعریف کی تھی ماتن نے ذرا نکالیے عکسِ مستوی بھئی مل گیا دیکھئے بھئی ماتن نے تعریف کی تھی الْعَكْسُ الْمُصْتَوِي تَبْدِيلُ تَرَفَيِّ الْقَضِيَّةِ مَعَبَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِي کہ عکسِ مستوی وہ قضیہ کی دو طرفین کو یعنی موضوع اور محمول کو تبدیل کرنا ان کی جگہ بدلنا مَعَبَقَاءِ الصِّدْقِ وَالْكَيْفِي ساتھ صدق اور کیفیت کی بقا کے تو دیکھو عکسِ مستوی کی تعریف بھی ماتن نے تبدیل یعنی مصدر کے ساتھ کی اور جو اس تبدیلی کے بعد جو قضیہ حاصل ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں عکس عکس اس تبدیل کرنے کا بھی نام اور جو قضیہ حاصل ہوا یہ تبدیلی کے بعد اس کا بھی کیا نام عکس ہے توجہ ہے تو گویا عکس کے دو معنی ہو گئے ایک مستری معنی یعنی یوں کو لغوی معنی ایک مستری معنی اور ایک وہ قضیہ ہے وہ قضیہ جس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے تو عکس کے کتنے معنی ہو گئے دو معنی ایک مستری معنی اور ایک وہ قضیہ جو اس تبدیلی کے بعد حاصل ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں عکس کہتے ہیں تو یہاں پر بھی اشارہ آپ کو بتلائیں گے کہ استقراء اس کے بھی دو معنی hinge ایک مستری معنی اور ایک وہ جو حجت کا بھی نام ہے تو ایک مستری معنی اور ایک جو حجت ہے اس کا بھی تو ماتن نے مستری معنی ذکر کر دیا کہ استقراء میں کیا ہوتا ہے تصفح الجزئیات جزئیات کی تحقیق ہوتی ہے اور اس تحقیق کے ذریعے جو حجت حاصل ہوگی اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں استقراء کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھئی جیسے عکس کے اندر عکس تبدیل کا بھی نام اور اس تبدیلی کے بعد جو قضیہ حاصل ہوگا اس کا بھی نام بھی عکس اسی طرح استقراء استقراء تصفح کا نام بھی اور اس تصفح کے بعد جو حجت حاصل ہوگی اس کا بھی کیا نام استقراء اسی طرح تمثیل وہ بیان مشارکت اور تشبیح کا بھی نام اور اس بیان مشارکت اور تشبیح کے بعد جو حجت حاصل ہوگی اس کا بھی نام ہے تمثیل بھئی بات سمجھ میں آگئے تو ماتین کی باتیں بڑی گہری ہیں اللہ نے ان کو عظیم علم نصیف فرمایا تھا انسان حیران ہو جاتا ہے بھئی عکس کے اندر بھی انہوں نے معنی مستری بیان کیا اور آگے کہتے ہیں اسی پر قیاس کر کے اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس تبدیلی کے بعد جو قضیہ حاصل ہوگا اس کو بھی عکس کہتے ہیں اور اسی طرح یہاں استقراء کی تعریف کر دی کہ استقراء کے اندر تصفح ہوتا ہے اس تصفح کے بعد جو حجت حاصل ہوگی اس کو بھی کیا کہیں گے استقراء کہیں گے بات سمجھ میں آگئے ہم نے ہم نے استقراء کا معنی تصفح بیان کر دیا اور آگے آپ خود سمجھ جائیں کہ اس کے بعد جو حجت حاصل ہوگی اس کو بھی کیا کہیں گے استقراء کہیں گے اور ہم نے تمثیل کا مصدری معنی بیان کر دیا کہ تمثیل میں کیا ہوتا ہے بیان مشارکت ہوتی ہے اور اس بیان مشارکت کے بعد جو حجت حاصل ہوگی اس کو بھی کیا کہتے ہیں تمثیل یہ آپ خود سمجھ جائیں بھئی ماتن کی باتیں بڑی گہری ہیں وَنَقُولُهَا هُنَا اور ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کَمَا أَنَّ الْعَقْسَ يُطْلَقُ وَعَلَى الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ اَعْنِ تَبْدِيلَ وَعَلَى الْقَضِيَّةِ الْحَاصِلَةِ بِالْتَبْدِيلِ کہ جیسے عکس جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے معنی مستری یعنی تبدیل پر بھی اور اسی طرح اس قضیے پر بھی جو اس تبدیلی سے حاصل ہو کَذَلِكَ تَمْثِيلُ يُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ اسی طرح تمثیل جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے یعنی اس کو بولا جاتا ہے اس معنی مستری پر بھی وَهُوَ تَشْبِيحُ وَالْبَيَانُ الْمَذْكُرَانِ اور وہ وہ تشبیح اور بیان ہے جن کو ذکر کر دیا گیا ماتن نے تمثیل کی تعریف کیا کی تھی بیان مشارکت کے ساتھ اور شارح نے تمثیل کی تعریف کیا کی تشبیح جزئین بے جزئین تو اس میں دونوں چیزیں ہیں تو تمثیل میں بیان مشارکت کہلو یا تشبیح کہلو تو یہاں پر بھی تمثیل جو ہے يُطلقُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَذْكُرَانِ وَهُوَ تَشْبِيحُ وَالْبَيَانُ الْمَذْكُرَانِ تمثیل جو ہے اس کا اطلاق معنی مستری پر بھی ہوتا ہے اور وہ کیا ہے وَهُوَ تَشْبِيحُ تشبیح دینا وَالْبَيَانُ اور وہ بیان ہے الْمَذْكُرَانِ یہ دونوں جو ذکر ہو گئے جو تشبیح اور بیان ذکر ہو گئے وَعَلَى الْحُجَّتِ اسی طرح تمثیل کا اطلاق اس حجت پر بھی ہوتا ہے الَّتِيَقُوْ فِيهَ دَالِكَ تَشْبِيحُ وَالْبَيَانُ اسی طرح تمثیل کا اطلاق ہوتا ہے اس حجت پر بھی جس کے اندر یہولی تشبیح اور یہ بیان واقع ہو فَمَا دَكَرَهُ تَعْرِيفٌ لِلْتَمْثِيلِ بِالْمَعْنَ الْأَوَّلِ پس جو ماتن نے ذکر کر دیا یہ تعریف ہے تمثیل کی بِالْمَعْنَ الْأَوَّلِ کس کے ساتھ بھئی تمثیل کے بھی دو معنی آگئے ایک معنی مستری اور ایک حجت اور استقراء کے بھی دو معنی آگئے ایک معنی مستری اور ایک حجت تو انہوں نے معنی مستری بیان کیا اور آگے حجت آپ خود ہی قیاس کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں فَمَا ذَكَّرَهُ تَعْرِيفٌ لِلْتَمْثِيلِ بِالْمَعْنَ الْأَوَّلِ پس وہ جو ماتن نے ذکر کیا وہ تعریف ہے تمثیل کی بِالْمَعْنَ الْأَوَّلِ بِالْمَعْنَ اَوَّلِ کے ساتھ وَيُعْلَمُ الْمَعْنَ ثَانِ بِالْمُقَايَسَتِ اور دوسرا معنی یعنی حجت والا معنی وہ اسی مقایست سے معلوم ہو جاتا ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے معلوم ہو جاتا ہے تمثیل کا کیا معنی بیان کیا کہ اس میں بیان مشارکت ہوگی یا تشبیح ہوگی تو اس سے دوسرا معنی بھی حاصل ہو گیا معلومہ حجت کی وہ قسم جس میں بیان مشارکت اور تشبیح ہو اس کو بھی کیا کہیں گے تمثیل کہیں گے وَهَذَا كَمَا عَرَّفَ الْمُسَنِّفُ الْعَقْسَ بِالْتَبْدِیلِ اور یہ اسی طرح ہے جیسے مصنف نے تعریف کی تھی عکس کی تبدیل کے ساتھ عکس کی تعریف کیا کی تھی تبدیلی کے ساتھ اور پھر اس تبدیلی سے جو قضیہ حاصل ہوا اس کو بھی کیا کہتے ہیں عکس کہتے ہیں وَقِسْ عَلَيْهِ الْحَالَ فِي مَا سَبَقَ فِي الْاستِقْرَائِ اور اسی پر آپ قیاس کر لیجئے وہ جو حال ہے اس چیز میں جو پہلے گزر چکی استقرامیں یعنی استقرامیں جو گزر چکا ہے اس کو بھی آپ اسی پر قیاس کر لیجئے یعنی وہاں پر بھی ماتن نے معنی مستری بیان کر دیا اور اسی طرح استقرام حجت کو بھی کہتے ہیں لیکن اس حجت کو کہتے ہیں جس کے اندر تصفح یعنی تحقیق پائی جائے اور وہ آپ خود معلوم کر سکتے ہیں بات خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے تو ماتن نے معنی مستری ذکر کر دیا اور دوسرا معنی خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے تو کہتے ہیں وقیس علیہ الحال فی ما سبق فی الاستقرائی اور اسی پر آپ قیاس کر لیجئے اس کا حال جو ما قبل گزر چکا ہے استقرامیں حازہ ای خوز حازہ علماء اسی طرح کتابوں میں کوئی قیمتی نکتہ ذکر کرنے کے بعد آگے حازہ لکھ دیتے ہیں حازہ فرماتے ہیں معنی کیا ہے خوز حازہ یہ مفعول ہے خوز کے لیے یعنی یہ بات لے لو اس کو یاد رکھو بڑی قیمتی بات ہم نے آپ کو بتلائی ولیکن لا اخفہ ان المصنفہ جی اب یہاں سے مصنف پر ایک اعتراض کر رہے ہیں مصنف پر ایک اعتراض کر رہے ہیں مصنف پر اعتراض یہ کہ مصنف نے فارابی اور حجت الاسلام کی تعریف کو چھوڑ کر ایک نئی تعریف کی کیوں چھوڑی ان کی تعریف کیونکہ ان کی تعریف سے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ جو استقرار اور تمثیل نام رکھا گیا ہے اس کی لغوی معنی کے ساتھ کوئی مناسبت ہے یا مناسبت نہیں تو ماتین نے نئی تعریف کی یہ بتلانے کے لیے کہ بھئی یہ جو استقرار ہے یہ لغوی معنی لغت میں بھی استقرار کا معنی تلاش اور یہ جو حجت ہے اس کے اندر بھی کیا ہے استقرار ہے اور تمثیل کا لغوی معنی عربی لغت میں تمثیل کا کیا معنی ایک چیز کو دوسری کے مثل بنانا اور یہی معنی اس حجت کے اندر بھی ہے جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے تو احتراز کریں گے ماتین جو ہے چونکہ فخر الاسلام اور فارابی کی تعریف میں کمی تھی کیا تھی اس سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ جو استقرار تمثیل نام رکھا گیا ہے یہ منقول کی قبیل سے ہے یا مرتجل کی قبیل سے چنانچہ ماتین نے ایسی تعریف کی جس سے پتہ چل گیا وہ جو ان کی تعریف میں کمی تھی وہ کمی یہاں پوری کر دی کہ نہیں بھئی اس تعریف سے تو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ استقرار تمثیل مرتجل ہیں یا منقول ہیں ماتین نے نئی تعریف کر کے بتا دیا کہ یہ منقول ہیں مرتجل نہیں ہیں تو ماتین نے یہ بتا دیا کہ یہ مرتجل نہیں ہیں بلکہ منقول ہیں شارح احتراز کریں گے کہ ان کی تعریف میں کمی کیا تھی پتہ نہیں چل رہا تھا منقول ہے یا منقول نہیں ٹھیک ہے ماتین کی تعریف سے یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ منقول ہے لیکن ماتین نے جو تعریف کی وہ تو معنی مصدری کے ساتھ کی اور استقراء وہ تو تصفح کا نام نہیں ہے استقراء تو حجت کا نام ہے اسی طرح ماتین نے تمثیل کی تعریف کی کہ بیان المشارکت حالانکہ تمثیل بیان المشارکت کا نام نہیں تمثیل تو کس کا نام ہے حجت کا نام ہے تو ان کی تعریف میں جو کمی تھی اس کو خود پورا کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کی اپنی تعریف میں خرابی آگئی آپ نے تو مصدری تعریف کر دی حالانکہ یہ تو مصدر نہیں ہے بلکہ حجت ہے منطق کے اندر استقراء حجت کا نام ہے اور تمثیل حجت کا نام ہے اعتراض سمجھ میں آیا اشکال کیا ماتن نے ان دونوں کی تعریف کو کیوں چھوڑا کیونکہ اس میں کمی تھی اس کمی کو دور کرنے کے لئے لیکن خود آپ کی تعریف میں بھی کمی آگئی کہ آپ کو معنی مستری کے ساتھ تعریف کرنا پڑی حالانکہ تعریف تو حجت کے ساتھ کرنی چاہیے تھی معنی مستری کے ساتھ تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی تو یہ تو اسی طرح ہے کہ جس چیز سے بچنے کے لئے نکلے خود اسی میں مبتلا ہو گئے ان کی تعریف میں مسامحت تھی اس سے بچنا چاہتے تھے نئی تعریف کی لیکن خود آپ کی تعریف میں کیا آگیا مسامحت آگئے جس چیز سے بچنا چاہتے تھے اسی میں خود مبتلا ہو گئے اشکال سمجھ میں آیا دیکھئے بھئی کہتے ہیں ولیکن لا اخفہ لیکن یہ بات مخفی نہیں ہے ان المصنف رحمہ اللہ عدل فی تعریفی الاستقرائی والتمثیل عن المشہوری کہ مصنف رحمہ اللہ نے عدل کیا عدول کیا یعنی پلٹ گئے پھر گئے استقرار تمثیل دونوں کی تعریف میں عن المشہوری مشہور تعریف سے الالمذکوری کس تعریف کی طرف جو انہوں نے خود ذکر کی اس نئی تعریف کی طرف یہ پلٹ گئے اس نئی تعریف کی طرف عدول کیا انہوں نے دفعاً لحاظ تواہمی بالتسامحی دور کرنے کے لئے اس تواہم کو بالتسامحی کس کے ذریعے یعنی خود تسامح کر لیا اس وہم کو دور کرنے کے لئے ان کی تعریف میں مسامحت تھی تو اس تواہم کو دور کرنے کے لئے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ استقرار تمثیل مرتجل ہیں یا منقول ہیں تو ان کی تعریف میں جو کمی تھی اس کی وجہ سے خود مسامحت کر لی کیا کر لی اپنی تعریف میں مسامحت کر لی نا کہ استقرار تو حجت کا نام ہے تمثیل بھی کس کا نام حجت کا نام لیکن انہوں نے حجت کے ساتھ تعریف کرنے کے وجہ کس کے ساتھ تعریف کر دی معنی مصدری کے ساتھ تعریف کر دی تو ان کے تواہم کو دور کرنے کے لئے ان کی تعریفوں سے جو وہم پڑتا تھا اس وہم کو دور کرنے کے لئے خود مسامحت کر لی تو اگر وہم کمی تھی تو یہاں بھی کیا ہے مسامحت ہے اعتراض سمجھ میں آیا پھر درجمہ دیکھئے اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ مصنف نے عدول کیا یعنی مصنف پھر گئے پلٹ گئے استقرار تمثیل کی تعریفوں میں مشہور تعریف سے علی المذکوری مذکورہ تعریفوں کی طرف دفعا لحاظت توہم بالتسامح تاکہ دور کر دیں اس وہم کو تسامح کے ذریعے کس کے ذریعے اس وہم کو دور کیا لیکن کس کے ذریعے کیا خود میں مسامحت کر لی تو مسامحت کے ذریعے گویا کیا کر دیا اس وہم کو دور کر دیا وَحَلْ هُوَ إِلَّا كَرٌ عَلَى مَا فَرَّ عَنْهُ کر رہا یا کر رہا کے معنے ہیں پھرنا پلٹنا اور فرر یا فرر کا معنی ہے بھاگنا حَلْ هُوَ إِلَّا كَرٌ عَلَى مَا فَرَّ عَنْهُ اور نہیں ہے یہ مگر پلٹنا اسی چیز پر فرر عنہ جس سے بھاگے ہیں جس چیز سے بچنے کے لیے بھاگے ہیں خود ہی پلٹ کر اس کو کر لیا ان کی تعریف میں کمی تھی اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے خود کیا کر لی مسامحت کر لی تو وَحَلْ هُوَ إِلَّا كَرٌ عَلَى مَا فَرَّ عَنْهُ یہ حل یہ نفی کے معنی میں ہے بات سمجھ بھی آگئی ما کے معنی میں ہے وَحَلْ هُوَ اور نہیں ہے یہ اِلَّا كَرٌ مَگر پلٹنا عَلَى مَا اسی چیز کی طرف فَرَّ عَنْهُ جس سے یہ بھاگے ہیں جس سے بھاگے ہیں اسی کی طرف پلٹ گئے یعنی وہ ہی کام خود کر لیا تو شارح نے یہ اعتراض کیا ماتن کے اوپر بھئی لیکن یہ اعتراض مناسب نہیں بنتا بھئی ماتن عظیم محقق ہیں کتنی گہری باتیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں یہاں وہ یہاں وہ معنی مستری کے ساتھ تعریف کرتے ہیں معنی معنی مستری کے ساتھ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس چیز کا نام عکس رکھا گیا یہ اس چیز کا نام استقرار رکھا گیا یہ اس چیز کا نام تمثیل رکھا گیا یہ بغیر مناسبت کے نہیں ہیں بلکہ مناسبت لغوی معنی کے ساتھ بھی موجود ہے اور ہم نے مستری معنی بیان کر دیا باقی معنی آپ خود سمجھ جاؤ ہم نے عکس کا کیا معنی کیا وہ تبدیل کرنے کا نام ہے اور اس تبدیل کے بعد جو قضیہ حاصل ہوگا اس کو بھی کیا کہتے ہیں عکس باقی آپ اتنا خود سمجھ جاؤ بھئی اور ہم نے بتا دیا کہ استقرار کس کا نام ہے جو زیاد کی تحقیق کرنا تاکہ ایک حکم کلی کو ثابت کر دیا جائے تو ہم نے معنی مستری کے ساتھ اس کی تفصیل بیان کر دی باقی آپ خود سمجھ جاؤ کہ جس حجت کے اندر استقرار ہوگا یہ والا جو ہم نے بیان کیا اس کو کیا کہیں گے اس کو بھی استقرار کہیں گے اور ہم نے بتا دیا کہ تمثیل کس چیز کا نام ہے بیان مشارکت کا نام یا تشبیح کا نام ہے باقی آپ خود سمجھ جاؤ کہ جس حجت کے اندر یہ بیان مشارکت ہوگی اس کو کیا کہیں گے اس کو تمثیل کہیں گے تو مصنف کی باتیں بہت گہری ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی ان پر اعتراض کرنا مناسب نہیں پھر خصوصا شارح نے خود بھی جواب دے دیئے کہ یہ اس مقصد کے لئے عدول کیا بتانا کیا چاہتے تھے بتانا کیا چاہتے تھے کہ یہ جو نام رکھے گئے ہیں یہ مناسبت کی وجہ سے رکھے گئے ہیں بغیر مناسبت کے نہیں ہے دیکھو ایک عظیم نیا فائدہ بھی حاصل ہو گیا اور نیس اسی پر قیاس کر کے تاریخ بھی خود بخود سمجھ میں آگئی معلوم ہے جس حجت کے اندر یہ تصفح ہوگا اس کو کیا کہیں گے استقرار اور جس حجت کے اندر بیان مشارکت اور تشبیح ہوگی اس کو تمثیل کہیں گے یہ معنی خود مقایست اسی پر قیاس کر کے سمجھ میں آ جاتا ہے تو ماتن پر اعتراض یہاں مناسب نہیں بنتا ان کی باتیں بڑی گہری ہیں بھئی قولہو والعمدت فی طریقہی الدوران والتردید میں نے آپ کو بتلایا بھئی کہ کسی وصف کو کسی حکم کی علت قرار دینا کسی وصف کو جیسے شراب کا حکم کیا ہے حرام ہے اس حرام ہونے کا سبب کیا ہے کون سا وصف ہے وہ نشاور ہونا تو کسی وصف کو کسی حکم کی علت قرار دینا اس کے بہت سے طریقے ہیں لیکن ان میں سب سے اعلی دو طریقے ہیں ایک کا نام دوران ہے اور ایک کا نام تردید ہے آسان ہے بھئی دوران یہ ہے دارا یا دورو دوران کا معنی ہے گھومنا چکر لگانا چکر لگانا کہ آپ ذکر کریں یہ ذکر کریں کہ بھئی دیکھو جہاں بھی یہ وصف ہوتا ہے یہ حکم آ جاتا ہے اور جب یہ وصف نہیں ہوتا یہ حکم بھی چلا جاتا ہے یہ ایسے شراب حرام ہے شراب میں جب تک نشا ہے یہ حرام ہے جب نشا ختم ہوگا یہ حلال ہو جاتی ہے بھئی آپ حیران ہوں گے کس طرح حلال ہو جاتی ہے کیسے نشا بھئی دیکھو یاد رکھو یہ شراب کی اندر کہتے ہیں اگر نمک وغیرہ رکھ دیا جائے یا دھوپ میں کچھ عرصہ رکھ دیا جائے تو یہ سرکہ بن جاتی ہے نشا ختم ہو گیا اور فقہہ فرماتے ہیں پھر یہ خلال ہے تو دیکھا علت جہاں علت ہے نشاور ہونے کی وہاں حرمت والا حکم بھی ہے اور جب یہ علت ختم ہوئی تو حکم بھی ختم ہو گیا معلوم ہوا اس حکم کی یہی علت ہے جب تک یہ علت ہوتی ہے یہ حکم ہوتا ہے جب علت نہیں ہوتی حکم بھی نہیں ہوتا یہ ہے دوران دوران کا منعہ گھومنا چکر لگانا یعنی یہ حکم چکر لگاتا ہے اس علت کے ساتھ جہاں علت ہوتی ہے یہ حکم ہوتا ہے جہاں علت نہیں ہوتی وہاں یہ حکم نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی وَعْلَمْ تُو جَانْ لِي أَنَّهُ لَابُدَّ فِي الْتَمْسِيلِ مِنْ سَلَاسِ مُقَدِّمَاتِنْ کے تمثیل کے اندر ضروری ہیں تین مقدمات الْأُولَى پہلا مقدمہ یہ کہ انَّ الْحُکْمَ ثَابِتٌ فِي الْأَصْلِ اَيْ الْمُشَبَّهِ بِهِ کہ حکم جو ہے ثابت ہے اصل یعنی مشبہ بِهِ میں وَالثانیتُ اور غُسَ مقدمہ یہ کہ اَنَّ عِلَّةَ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ الْوَصْفُ الْقَزَائِيُّ کہ اس حکم کی جو علت ہے اصل کے اندر الْوصْفُ الْقَزَائِيُّ وہ ایسا ایسا وصف ہے وہ ایسا ایسا کوئی وصف بیان کیا کہ مثلا ایسا وصف ہے یہ دوسرا مقدمہ وَالثانیتُ اَنَّ ذَلِكَ الْوَصْفَ مَوْجُودٌ فِي الْفَرْعِ کہ یہ وصف جو ہے فراء کے اندر بھی موجود ہے اَعْنِ الْمُشَبَّحَ یعنی کہ مشبہ اس کے اندر بھی یہ وصف موجود ہے فَإِنَّهُ اِذَا تَحَقَّقَ الْعِلْمُ بِهَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ السَّلَاسِ جب علم ثابت ہو جائے ان تین مقدمات پر یعنی تین مقدمات پر علم جو ہے وہ ثابت ہو گیا تو يُنتقلُ الْا کَوْنِ الْحُكْمِ ثَابِتًا فِي الْفَرْعِ اَيْزَن تو منتقل ہوا جاتا ہے اس بات کی طرف کہ حکم جو ہے وہ فراء میں بھی ثابت ہے وَهُوَ الْمَطْلُوبُ مِنَ التَّمْسِيلِ اور یہی مطلوب ہوتا ہے تمثیل سے سُمَّ الْمُقَدِّمَةُ الْاُولَى وَالسَّالِسَةُ زَاہِرَةَانِ پھر پہلا اور تیسرا مقدمہ یہ دونوں تو ظاہر ہیں فِي قُلِّ تَمْسِيلٍ ہر تمثیل میں یہ تین مقدموں میں سے پہلا اور تیسرا تو ظاہر ہوتے ہیں تمثیل میں صرف دوسرے مقدمے میں ہوتا ہے کونسا دوسرا مقدمہ وَالثَّانِيَةُ أَنَّ عِلَّةَ الْحُكْمِ فِي الْأَصْوِ الْوَصْفُ الْقَزَائِيُ یہ جو مقدمہ گزرا کہ کسی دیکھو ادھر ایک حکم کی علات یہ والا وصف ہے اس میں اشکال ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کیسے آپ نے اس وصف کو علت قرار دیا اور بھی وصف ہو سکتا ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑھتی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَفِي كُلِّ تَمْثِيلٍ اِنَّمَ الْإِشْكَالُ فِي الصَّانِيَةِ کہ ہر تمثیل کے اندر جو اشکال ہوتا ہے وہ دوسرے مقدمے میں ہوتا ہے وَبَيَانُهَا بِطَرِيقٍ مُتَعَدِّدَتٍ اور اس دوسرے مقدمے کا بیان جو ہے وہ متعدد طریقوں سے ہوتا ہے فُسِّرُوهَا فِي كُتُبِ الْأُصُولِ جس کی تفسیر کی ہے علمانِ کتبِ اصول میں اصول کی کتابوں میں اصول فقہ وغیرہ کی کتابوں میں علمانِ تفسیر کی ہے کہ کس طرح ایک وصف کو ایک حکم کی علت قرار دیا جائے گا وَالْمُصَنِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ اِنَّمَا دَكَرَ مَا هُوَ الْعُمْدَةُ مِنْ بَيْنِهَا اور مصنف نے صرف وہی ذکر کیا جو ان میں سے اعلا ہے عمدہ ہے وَهُوَ طَرِقَانِ اور وہ دو طریقے ہیں الْأَوَّلُ دَوْرَانُ پہلا طریقہ دوران ہے بھئی داواران یہ وہ متحرک ہے اس پر فتحہ ہے بھئی تو پہلا طریقہ دواران ہے وَهُوَ طَرَتُّبُ الْحُکْمِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي لَهُ سُلُوحُ الْعِلِّيَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا اور وہ مرتب ہونا ہے حکم کا عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي اس وصف پر لَهُ سُلُوحُ الْعِلِّيَّةِ جس کے اندر صلاحیت ہے علت ہونے کی صلوح بھئی مستر ہے صلاحیت ہونا صلوحِ اسلوحو صلوحا صاد کے زمہ کے ساتھ ہے یہ بھئی کیونکہ صلوح فعول وزن پر عربی میں بہت کم مسادر آئے ہیں جیسے قبول ہے قبول اس وزن پر بہت کم مسادر آئے ہیں پورے کلام عرب میں دو چار چھے ہیں بس بھئی تو یہ صلوح پڑنا صلوح نہ پڑنا وَهُوَ طَرَتُّبُ الْحُکْمِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي لَهُ سُلُوحُ الْعِلِّيَّةِ اور وہ حکم کا مرتب ہونا ہے اس وصفر جس میں علت ہونے کی صلاحیت ہے وجوداً وَعَدَمًا وجود کے اعتبار سے بھی اور عدم کے اعتبار سے بھی دوران یہ ہے کہ ایک حکم مرتب ہو ایک ایسے وصفر جس میں اس کی علت ہونے کی صلاحیت بھی ہے اور یہ مرتب ہو وجوداً بھی اور عدماً بھی پھر سنو دوران اس چیز کا نام ہے کہ حکم جو ہے وہ وجوداً اور عدماً مرتب ہو ایک ایسے وصف پر جس میں اس کے علت ہونے کی صلاحیت بھی ہے تو حکم مرتب ہو رہا ہے ایک وصف پر وجوداً بھی اور عدماً بھی کہ جہاں وہ علت ہے وہ وصف ہے تو حکم بھی ہے اور جہاں وہ وصف نہیں تو حکم بھی نہیں ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ دوران ہے تو کہتے ہیں وہ حکم کا مرتب ہونا ہے اس وصف پر جس میں علت ہونے کی صلاحیت ہے وجوداً بھی اور عدماً بھی یعنی جب بھی وہ وصف موجود ہے تو حکم بھی موجود اور جب وہ وصف معدوم ہے تو حکم بھی معدوم جیسے کہ حرام ہونے کا مرتب ہونا فی الخمر شراب میں علیل اسکار نشاور ہونے پر فَإِنَّهُ مَادَامَ مُسْكِرًا حَرَامٌ اس لیے کیونکہ جب تک وہ نشاور ہے وہ حرام ہے وَإِذَا زَالَ عَنْهُ الْإِسْكَارُ زَالَ عَنْهُ الْحُرْمَتُ اور جب شراب سے نشاور ہونا زائل ہو جاتا ہے تو زَالَ عَنْهُ الْحُرْمَتُ تو حرمت بھی اس سے زائل ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے قَالَ میری کتاب میں قَالَ ہے قَالُو ہونا چاہیے قَالُو ہے قَالُو مناطقہ کہتے ہیں اَدْدَوْرَانُ عَلَامَتُ قَوْنِ الْمَدَارِ اَعْنِ الْوَصْفَ عِلَّةً لِلْدَّائِرِ اَعْنِ الْحُکْمَ مناطقہ کہتے ہیں کہ دوران جو ہے عَلَامَتُ قَوْنِ الْمَدَارِ وہ علامت ہے اس بات کی کہ مدار جو ہے اَعْنِ الْوَصْفَ یعنی کہ وصف مدار سے کیا مراد وصف بناتقہ کہتے ہیں کہ دوران جو ہے وہ علامت ہے علامت ہے کس چیز کی کہ قَوْنِ الْمَدَارِ اَعْنِ الْوَصْفَ یعنی مدار یعنی وصف جو ہے عِلَّةً لِلْدَّائِرِ وہ علت ہے کس کے لئے دائر کے لئے یعنی اَعْنِ الْحُکْمَ یعنی کہ حکم کے لئے بھئی دارا یا دور دوران کا معنی ہے گھومنا گھومنا اور یاد رکھو دائر وہ ہے حکم حکم گھومتا ہے حکم اس کے ساتھ اس وصف کے ساتھ گھومتا ہے جہاں وہ وصف ہے جیسے شراب میں نشہ آور ہونا شراب مسکر ہے تو حرمت والا حکم بھی ہے تو حکم ہوا دائر گھومنے والا چکر لگانے والا اور اس کا دار و مدار کس پر ہے وصف اسکار پر تو یہ اسکار ہوا مدار اس کا کیا ہے اس کا مدار دائر حکم جو ہے وہ اس مدار کے ساتھ گھومتا ہے جہاں مدار ہوتا ہے وہاں دائر ہوتا ہے جہاں مدار نہیں وہاں دائر نہیں عبارت سمجھ میں آگئی اب ترجمہ پھر دیکھئے قال و مناطقہ کہتے ہیں الدوران وعلامت قون المدار عن الوصف علت لدائر عن الحکم کے دوران جو ہے وہ علامت ہے مدار کے یعنی وصف کے علت ہونے کی لدائر دائر کے لئے یعنی حکم کے لئے وثانی تردید اور دوسرا طریقہ تردید ہے اور اس کو سبر و تقسیم بھی کہتے ہیں سبر سین کے فتحہ کے ساتھ بھی درست ہے اور سین کے کسرہ کے ساتھ بھی سبر کا معنی ہے جانچنا پرکھنا کسی چیز کو اور تقسیم کا معنی الگ الگ کرنا تقسیم کا معنی الگ الگ کرنا تو سبر و تقسیم یہ دوسرا طریقہ ہے کسی حکم ہے حرام ہونے کا تو اب شراب کے اوصاف باری باری الگ کرتے جاؤ اور ہر ایک پہ دیکھتے جاؤ کیا یہ وصف اس حکم کی علت ہو سکتا ہے کیا یہ وصف اس حکم کی علت ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اصل علت تک آپ پہنچ شراب شراب کے کئی اوصاف شعبی ہے اب ہم غور کرتے اتنے اوصاف میں سے کون سا وصف ہے تو ہم نے پہلے سارے وصف کیا کر لیے شمار کر لیے پھر ان میں سے ایک ایک وصف کو لے کر کی وجہ سے اس کو حرام کرا دیا گیا ہے تو ہم نے دیکھا نہیں کیونکہ اور بھی بہنے والی چیزیں ہیں پانی ہے دودھ ہے شہد ہے ان میں سے کوئی حرام نہیں معلوم ہوا یہ بھی حکم کیا علت ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا پھر ہم نے دیکھا کیا اس کی خاص بو ہے ہے اس کی وجہ سے یہ حرام ہے تو ہم نے دیکھا نہیں بو کی وجہ سے بھی حرام نہیں اور بھی ایسی چیزوں کی بو ہے لیکن وہ حرام نہیں ہیں پھر اس کے بعد ایک ایک وصف کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ آخر میں جب ہم نے اس کار کو دیکھا تو دیکھا کہ ہاں یہ پرکھنا اور تقسیم کا معنی الگ الگ کرنا اس میں کیا کیا جاتا ہے کسی چیز کے اصاف کو شمار کر لیتے ہیں الگ الگ کر لیتے ہیں یہ بھی وصف ہے یہ بھی ہے پھر ہر ایک کو پرکھتے ہیں یہ حکم کے لئے علت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا صلاحیت نہیں رکھتا اور پھر بلاخر ایک وصف جو صلاحیت رکھتا ہے اس کو علت قرار دے دیا جاتا ہے اور دوسرا طریقہ تردید ہے اور اس کو صبر و تقسیم بھی کہتے ہیں اور وہ یہ ہے پہلے اصل کے اوصاف کی یعنی مقی سالح کے اوصاف کی پھر تردید کی جاتی ہے کہ اس حکم کی علت یہ والی صفت ہے یا یہ والی اوصاف سارے شمار کر لی پھر ان میں تردید کر دی گئی کہ پتہ نہیں یہ ہے یا یہ ہے یہ ہے تو یہ تردید کا او حرف تردید ہے تردید کیلئے آتا ہے یہ علت ہے سم ما یوبطل آسان یا علت ہونے کو حتی یستقر را علا وصف واحد یہ تک کہ معاملہ ٹھہر جاتا ہے کسی ایک وصف پر بھئی دیکھئے شراب کے کئی اوصاف نکالے تھیر ان میں سے ہر ایک میں تردید کی اور جانچہ اور پرخہ کہ یہ وصف ہے یا یہ وصف ہے یہ وصف ہے یہ تک ہر ایک علیت کو باطل کرتے چلے گئے یہ بھی علت نہیں بن سکتا یہ بھی علت نہیں بن سکتا یہ تک کہ کسی ایک وصف پر آ کر بات ٹھہر گئے یہ علت بن سکتا ہے یہ معنی ہے پھر باطل کیا جاتا ہے دوسرے درجے میں دوسرے مرتبہ میں ہر ایک ٹھہر جاتا ہے کسی ایک وصف پر تو اس سے مستفاد ہوتا ہے اس وصف کا علت ہونا یعنی اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس وصف کے علت ہونے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے کما یقال جیسے کہا جاتا ہے شراب کے حرام ہونے کے علت یا تو انگور سے اس کا بنانا انگور سے بنانا ہے کہ اس کو کس سے بنایا گیا ہے شراب کے حرام ہونے کے علت یا تو انگور سے بنایا جانا ہے یا اس کا سیلان ہے یعنی بہنہ ہے یہ بہنے والی چیز ہے یا اس کا خاص رنگ ہے یا اس کا خاص زائقہ ہے لیکن پہلی چیز جو ہے وہ تو علت نہیں یعنی انگور سے اس کا بنایا جانا یہ علت نہیں اس لئے کیونکہ یہ علت تو دب یعنی شیرے میں بھی موجود ہے انگور کا جو رس ہے وہ حلال ہے اگر یہ علت ہوتی اگر انگور سے بنایا جانے کی وجہ سے یہ حرام ہوتی تو اس سے تو شیرے بھی بنایا جاتا ہے شیرے کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا حرام اور شیرہ تو حرام نہیں معلوم ہوا یہ وصف حرام ہونے کے علت نہیں لیوجود ہی فی دب سی اس وجہ سے کہ یہ شیرے کے اندر بھی علت پائی جا رہی ہے بیدون الحرمت بغیر حرمت کے تو جیسے یہاں پر آیا کہ کما یقال علت حرمت الخمر امال اتخاذ من العنب اول میاعان اول لون المخصوص کہ شراب کے حرام ہونے کے علت امال اتخاذ من العنب یا تو اس کا انگوز سے بنا ہوا ہونا ہے اول لون المخصوص یا اس کا مخصوص رنگ ہے اول طعم المخصوص یا اس کا مخصوص ذائقہ ہے اول رائحة المخصوص یا اس کی مخصوص بو ہے اول اسکار یا اس کا نشہ آور ہونا ہے لیکن پہلی چیز جو ہے لیکن پہلا وصف وہ علت نہیں ہے کون سا وصف انگوز سے بنا کیونکہ یہ علت تو دبس یعنی شیرے میں بھی موجود ہے دبس دبس ان دال کے کسرہ کے ساتھ یہ انگور کا شیرہ انگور کا رس جو ہے انگور سے نکال جائے اب دیکھو وہ بھی انگور سے بنا ہے لیکن وہ حلال ہے معلوم ہوا انگور سے بنا ہوا ہونا یہ علت نہیں ہے حرام ہونے کی اگر یہ علت ہوتی تو انگور کا شیرہ ہے جو اس کا رس ہے اس کو بھی کیا قرار دینا چاہیے تھا حرام لیکن وہ تو حلال ہے معلوم ہوا انگور سے بننا یہ حرام ہونے کی علت نہیں یہ معنی ہے لیوجود ہی فی دبس بدون الحرمتی اس وجہ سے کہ شیرے کے اندر بھی علت یہ وصف پایا جا رہا ہے بدون الحرمتی بغیر حرمت کے وَقَذَلِكَ الْبَوَاقِ اور اسی طرح باقی اوصاف بھی ہیں باقی جو اوصاف ہیں رنگ بو زائقہ وغیرہ اور چیزوں میں بھی ہیں لیکن وہ چیزیں حرام نہیں تو باقی اوصاف جو ہیں وہ بھی اس حرمت کے علت ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو کہتے ہیں وَقَذَلِكَ الْبَوَاقِ اور اسی طرح باقی اوصاف بھی ہیں مَا سِوَلْ اسْكَارِ علاوہ اسْكَار نشاور ہونے کے باقی نشاور ہونے کے علاوہ باقی جو اوصاف ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں بمثل مَا زُكِرَ اسی کے مثل جو ذکر کر دیا گیا یعنی جیسے انگور سے بنا ہوا ہونا یہ وصف حرام ہونے کے علت نہیں کیونکہ یہ اور چیزوں میں بھی ہے اور وہ حرام نہیں اسی طرح رنگ ہے بو ہے زائقہ ہے اور اوصاف ہیں یہ اور چیزوں میں بھی اسکار للعلیتی تو اسکار ہی متعین ہو گیا علت ہونے کے لئے اسکار ہی یعنی نشاور ہونا ہی متعین ہوا علت ہونے کے لئے کہ یہ ہی شراب کے حرام ہونے کے علت ہے اور اوصاف نہیں ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے استقراء اور تمثیل کے بارے میں پڑا انہوں نے آپ کو بتایا کہ استقراء حجت کی وہ قسم ہے جس کے اندر جزیات کے حال سے استدلال کیا جاتا ہے ان جزیات کی کلی کے حال پر یعنی یوں کہو جزیات کے ذریعے کلی کا حکم نکالا جاتا ہے اور اگر ایک جزی کے ذریعے دوسری جزی کا حکم نکالا جائے ایک جزی سے دوسری جزی پر استدلال کیا جائے تو اس کو تمثیل کہتے ہیں تمثیل کہتے ہیں اس کے بعد شارح نے اعتراض کیا ماتن پر کہ ماتن نے استقراء کی تعریف تصفح یعنی مستر کے ساتھ کی حالانکہ استقراء علم منتق کے اندر وہ تصفح کا نام نہیں ہے وہ اس حجت کا نام ہے وہ معلوم تصورات کا نام ہے جو کہاں تک پہنچاتے ہیں مجھول تک اور لیکن پھر آگے جواب بھی دیا کہ ماتن نے یہ نئی تعریف اس لیے کی کیونکہ جو پہلے علماء نے تعریف کی تھی استقراء کی اس سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ تعریف منقول ہے یا مرتجل انہوں نے نئی تعریف کی اور مستری تعریف کی اشارہ کر دیا کہ جو استقراء کا نام استقراء رکھا گیا اور تمثیل کا نام تمثیل رکھا گیا یہ اس کی مناسبت ہے لغوی معنی کے ساتھ بھی تو یہ مرتجل کی قبیل سے نہیں بلکہ منقول کی قبیل سے ہے اور نیز یہ مصدری معنی ایسا بیان کیا کہ اسی سے خود ہی اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی پتہ چل گیا کہ معلوم ہوا جس حجت کے اندر اس طرح کا تصفح پایا جائے گا اس حجت کو کیا کہیں گے استقراء اور جس حجت کے اندر اس طرح کی بیان مشارکت یا تشبیح ہوگی اس کو کیا کہیں گے تمثیل کہیں گے اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ کسی حکم کی علت جو ہے کسی وصف کو قرار دینا اس کے دو طریقے ہیں اور بھی طریقے ہیں لیکن اعلی طریقہ کیا ہے ایک دوران اور ایک تردید یہ یوں کہو کسی حکم کے علت معلوم کرنے کے دو اعلی طریقے ہیں ایک کو دوران کہتے ہیں اور ایک کو تردید دوران یہ ہے کہ ایسا وصف جو صلاحیت بھی رکھتا ہے علت ہونے کی اور آپ دیکھیں کہ جہاں یہ وصف ہوتا ہے تو یہ حکم بھی ہوتا ہے اور سبر و تقسیم سبر کا معنی جانچ اور تقسیم کا معنی تقسیم یہ ہے کہ کسی چیز کے تمام اوصاف کو نکالا جاتا ہے ان کو علیدہ علیدہ کرتے ہیں اور ایک ایک وصف کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ یہ وصف علت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر ایک علت ہونے کو باطل کرتے جاتے ہیں یہ بھی علت نہیں ہو سکتا یہ بھی علت نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ہم اس وصف تک پہنچ جاتے ہیں جو علت ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پھر اس کو علت قرار دے دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بے هذا هو المرام والله علم بحقیقت الکلام